داخل آفت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار لا کہیں سے ڈونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر کل روح ارضی پر اللہ کا دین غالب ہونا ہے چار سو سال کا ایک فکری خزانہ ہے یہ قوم مسلسل حالت جنگ میں رہی ہے کچھ بھی نہ ہو وہاں پر وہ ایک اسلامی حکومت قائم کر لیں یہ پاکستان کے لئے پر اس کے اثرات لازمی پڑھیں گے لازمی پڑھیں گے لازمی پڑھیں گے وہ خزانہ میں بتا چکا فکری خزانہ ہے علمی خزانہ ہے نظریاتی خزانہ ہے اس زمین کے اوپر اللہ کا منصوبہ کیسے پورا ہوا ان کا یہ غلط فیصلہ پورے خطے کو آگ و خون میں نہ لاسکنا رب شرح لی صدری ویسر لی امری واخلو لقدتم من لسانی یفقہو قولی اللہم آلہمنا رشدنا وعائزنا من شرور انفسنا اللہم آرنالحق حقا وارزقنا اتباع وارنالباطل باطلا وارزقنا اجتنابا اللہم موفقنا لما تحب و ترضا آمین یا رب العالمین حضرات محترم ابھی جس موضوع پر ازار خیال کرنا ہے غلبہ اسلام کا دور سانی اس طرح کے موضوعات پر سوچتے ہوئے گفتگو کرتے ہوئے یا ایسے موضوعات سے مطالق گفتگو سنتے ہوئے ہم اپنی محدودیت کا شکار رہتے ہیں محدودیت اس اعتبار سے کہ ہم ساٹھ سال یا ستر سال کی زندگی لے کے آئے ہوتے ہیں جبکہ جس تناظر میں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں وہ اس ہستی کا ترتیب دیا ہوتا ہے کہ ہماری گنتی کے عذاب سے جو ایک ہزار سال ہوتے ہیں اس کے ہاں ایک دن ہوتا ہے یہ پیمانے کا فرق ہے تو بعض اوقات چیزوں کو سمجھنے کے لیے اپنے اس جو بھی سانچہ ہے یا جو لیمیٹیشنز ہے اس سے نکل کر دیکھنا ہوتا ہے ایک دوسرے منظر میں جا کر دوسرے پیمانے کو سامنے رکھ کر ایک دوسرے سانچے کو سامنے رکھ کر اس کے لیے میں نے قرآن مجید سے رہنمائی لینے کی کوشش کی ہے جو آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ مضمون اگر ہم صرف اپنی زندگی کے سانچے میں سامنے رکھ کر دیکھیں گے تو ہمیں سمجھ نہیں آئے گا لیکن ایک طویل جو ایک سفر ہے اس کو اگر سامنے رکھیں گے تو بات سمجھنا بہت آسان ہو جائے گی قرآن مجید سب سے پہلی بات ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ اللہ کا یہ ایک منصوبہ ہے اور اللہ کا یہ منصوبہ حق کی خاطر ہے باطل کے لیے نہیں ہے یہ مضمون اپنے قرآن مجید میں جا بجا دیکھا ہوگا کہ ما خلق السماوات والارض الا بالحق کہ آسمان اور زمین اللہ نے نہیں بنائے مگر حق کے ساتھ بنائے ہیں جو جگہ جگہ یہ بات آ رہی ہوتی ہے کیا سمجھانے کے لیے آ رہی ہوتی ہے کہ ہم اپنی اس شارٹ سائٹڈنس کی وجہ سے اس کو سمجھ لیتے ہیں یہ اہم ہی ہے یہ ایک کھیل ہے یہ ایک تماشا ہے سمجھایا گئے نہیں یہ ایک پرپس فل تخلیق ہے ایک مقصد ہے سامنے ایک حدف ہے ایک وین ہے جس کے لیے ہم سٹیپ بائی سٹیپ درجہ بہ درجہ نسلن بادہ نسلین قومن بادہ قوم اس منزل کی طرف سفر کر رہے ہیں جب اس وسیعت ناظر میں ہم دیکھیں گے تو یہ دو سو تیرہ نمبر آیت ہے سورہ بکرہ کی بتاتی ہے لوگ ایک امت تھے ایک امت تھے یعنی ان کا مقصد ایک تھا ان کا حدف ایک تھا ان کی سوچ ایک تھی ان کا وین ایک تھا اور وہ کیا تھا وہ خالق کو بھی پہچانتے تھے اپنا مقام و مرتبہ بھی پہچانتے تھے خالق سے اپنے تعلق سے بھی واقف تھے اچھا یہ بالکل ایک مختلف نکتہ نظر ہے جو پیش کیا جا رہا ہے ہمارا جو دنیاوی نکتہ نظر بنا ہے ہمارے علم سے ہم نے ہماری آنکھوں نے جو دیکھا ہے اور ہماری آنکھوں سے مراد صرف میری اور آپ کی آنکھیں نہیں ہیں نو انسانی کی آنکھیں جہاں آج ہمارا علم پہنچا ہے جس علم پر ہم بہت نازاں ہیں اس علم کا ماننا یہ ہے کہ انسانیت کا آغاز اندیرے سے ہوا اس علم کا ماننا یہ ہے کہ انسانیت کا آغاز پتھر کے دور سے ہوا انسان ننگا تھا انسان کو رائش کا پتہ نہیں تھا انسان کو سماج کا پتہ نہیں تھا وحشی تھا ہیوان تھا قرآن مجید نے اس کے بالکل برعکس بات کیے اور قرآن بتاتا ہے کہ پہلا انسان پہلا نبی تھا اِنَّ اللَّهَ اسْتَفَىٰ آدَمَ وَنُوْخَمْ وَعَلَىٰ عِبْرَائِيمَ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ وَعَلَىٰ عِمْرَانَ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ تو بے شک اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو چنا ہے وہ پہلے نبی ہیں یہاں سے آدمیت کا آغاز ہوا ہے تو وہ روشنی میں ہوا ہے اندھرے میں نہیں ہوا اور اس میں مقصد زندگی واضح تھا پہلے دن سے واضح ہے قَانَ النَّاسُ وَمَّتَمْ وَاہِدَا اس کے بعد قرآن کہتا ہے اختلاف ہوا اختلاف کا سبب کیا تھا اختلاف کا سبب یہ بنا ہے دیکھئے اللہ نے دنیا بنائی ایک انسان کو مقصد عطا کیا مقصد کی طرف پیش قدمی کرنے کے لئے معلمین بھیجے لیکن اس مقصد کو سرو کرنے کے لئے جو ضرورتیں تھیں دنیا میں زندہ رہنا ہے دنیا میں گھر بنا کر رہنا ہے دنیا میں بچے ہونے چاہیے تب تو نسل آگے بڑھے گی یہ بھی اللہ کے منصوبے میں شامل ہے سیکنڈ پیرارٹی پہ ہے مگر شامل ہے اگر یہ بھی روحانیت کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہوتا تو جیسے آج ہمیں نماز پڑھنے میں کوفت ہوتی ہے ایسے ہی کھانا کھانے میں کوفت ہوتی ہے جیسے ہمیں آج نماز پڑھنے میں یا روزہ رکھنے میں کوفت ہوتی ہے ایسے ہمیں کھالو کے ذن و شو قائم کرنے میں کوفت ہوتی ہے یہ ٹیسٹ برز نہ رکھے ہوتے تو کھانا کھانا بوسہ کھانے کے مترادف ہوتا ہے اور یہ اگر جنس کا کیڑہ اللہ نے نہ رکھا ہوتا تو کون گھر گرستی کی زندگی بسر کرتا بچے کون پالتا اولاد کی محبت اللہ نے نہ دی ہوتی اسی طرح مال کی محبت نہ دی ہوتی تو یہ محنت کیسے ہوتی یہ آج جو دنیا ہمارے سامنے ہے یہ کیسے بنتی لہٰذا اللہ تعالی نے اس کے لئے انسان کے اندر پورا مکینزم دیا کہ یہ انسان خود اس کی طرف جائے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءُ اللَّهَا یعنی یہ جو سائنٹیفک نالیج ہے اس کا مکینزم انسان کے اندر رکھ دیا نمبر دو ان چیزوں کی محبت دل میں پیدا کر دی زُيِّنَا لِنَّاسِ حُبُّ الشَّعَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْتَرَةِ مِنَ الزَّابِ وَالْفِزَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُصَوَّمَةِ وَالْنَعْمِ وَالْحَرْسِ میں اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا صرف اشارہ کر دی ہے آپ کے سامنے میں ایک اس کی جو یوں سمجھئے ایک معاورہ جو ہے ہمارا اس کی روشنی میں بات واضح کر دیتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں دنیا میں فساد ہوتا ہے تین چیزوں کی وجہ سے ذن، ذر اور زمین کی وجہ سے ان تینوں کی محبت اللہ نے دل میں ڈال دیئے اس کو اس آیت میں بھی بیان کیا اور جگہوں پہ بھی بیان کیا جو کچھ زمین کے اوپر ہے ہم نے اسے رونک بخشی ہے یعنی اٹریکٹیو کر دیا ہے اس کے لئے پیغمبر بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لئے تمہیں اوپر سے مزید فورس کرنے کی ضرورت یہ تم خود کروگے اپنی موٹیویشن سے کروگے اپنی ضرورت کے تحت کروگے اب آپ دیکھئے کہ دو چیزیں ہمارے سامنے آگئیں ایک اللہ کی طرف سے ہدایت آگئی دوسرا ہمارے اندر جو اللہ نے موٹیویشن رکھ دی جن چیزوں کے لئے ایک جذبہ وہ ہیں دو جذبات الادہ الادہ ہیں ایک جذبہ جو اس وقت تک تحریک نہیں پاتا جب تک کہ ہمارا اللہ سے تعلق نہ جڑ جائے آخرت سے تعلق نہ جڑ جائے قیامت کا شعور نہ ہو جائے حشر کا میدان نگاؤں کے سامنے نہ آئے تو وہ جو نور اللہ نے ہمارے اندر رکھا ہے اس کی طرف موٹیویشن پیدا نہیں ہوتی دوسرے جذبے کے لئے کوئی آخرت پر ایمان کی ضرورت نہیں اس کا کیڑہ اللہ نے اندر رکھ دیا ہے ادھر ہم خود کشاں کشاں چلے جاتے ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ یہ بیلنس ہمیشہ آؤٹ ہو جاتا ہے جب یہ بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے تو انسان ڈریفٹ کدھر کرے گا اللہ کی طرف آخرت کی طرف نبوت کی طرف نہیں یعنی نیچرل ٹنڈنسی انسان کی یہ خواہشات دنیا کی طرف ہے اسی طرح سمجھ لیجئے کہ اللہ نے تو انسان کو نور پر روشنی پر ہدایت پر کلیر ویئن ساتھ پیدا کیا تھا لیکن رفتہ رفتہ اس ویئن میں ابحام آ گیا گنجلک آ گئی اس میں کنفیوزن پیدا ہو گئی منظر جو ہے وہ دیمہ پڑ گیا اور نیچرلی انسان دنیا کی محبت کی طرف فسلتا چلا گیا کھوتا چلا گیا اس نے پھر اختلاف کو پیدا کر دیا دو گروہ بن گئے ان دو گروہوں کا ذکر اسی سورہ بکرہ میں آگے چل کے تیسرے پارے کے شروع میں آتا ہے یعنی نبیوں کے آنے کے بعد اگر اللہ چاہتا لوگ اختلاف نہ کرتے جنگ نہ ہوتی لڑائی جگڑا نہ ہوتا لوگ نبیوں ہی کے طریقے پر قائم رہتے لیکن لوگوں نے اختلاف کیا اور کب کیا اس کے بعد کیا کہ ان کے پاس روشن دلائل آ چکے ہوئے تھے ہدایت ان پر احیان تھی لیکن یہ نفسانی خواہشات جو اللہ ہی نے رکھی اندر ان میں پڑھ کر تو وہ اس ہدایت سے مو موڑ بیٹھے فَمِنْهُمْ مَنْ عَامَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرْ تو دو گروہ بن گئے یہ دو قومی نظریہ بیان ہو رہا ہے دو گروہ بن گئے ایک وہ ہیں جنہوں نے کفر کر دیا وہ اللہ کی ہدایت کا دوسرے وہ ہیں جو ایمان لے آئے کفر کنوں نے کیا جن کی دنیا کی محبت پر زد پڑتی تھی جن کی پہلی پیرارٹی دنیا بن گئی تھی یہ جو مزین کر دیئیں گی ہیں جو چیزیں جو اس میں انہوں نے نبیوں کی تعلیمات کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرْ اب ان کا یہ ٹکراؤ ہو گیا ان کے درمیان جنگ چھڑ گئی ان کا یہ مقابلہ ہو گیا چنانچہ یہ دو سو تیرہ نمبر آیت قَانَنْ نَاسُ اُمَّتَ وَاحِدَ اور دو سو چودہ نمبر آیت آگئی اَمْ حَسِبْتُمْ مَنْ تَدْحُلُ الْجَنَّةِ کیا تم نے یہ سمجھا تھا یعنی مسلمانوں سے کہت کے تم جنت چلے جاؤ گے وَلَمَّا يَعْتِكُمْ مَسَلُ الَّذِينَ خَلَاؤُ مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَعْصَاؤُ وَالزَّرَّاؤُ وَالزُلزِلُ تم پر ابھی وہ حالات آئے نہیں ہیں جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے انہیں تکلیفیں پہنچائیں گئے انہیں بھوک پیاس سے آزمایا گیا وہ ہلا مارے گئے حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَاہُ یہاں تک کہ وقت کے رسول اور ان کے ساتھی اہلِ ایمان پکار اٹھے مَتَا نَصْرُ اللَّهِ اللہ کی مدد کہاں ہے سن رکھو اللہ کی مدد قریب ہے دونوں آیتوں میں ربط کیا ہے کہ جن لوگوں نے اختلاف کیا جو اللہ کے دین کی طرف نہیں آئے جو دنیا میں مست ہو گئے یا دنیا میں پڑ گئے وہ ایمان کی اس دعوت کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کریں گے وہ ستائیں گے وہ ظلم کریں گے وہ دبائیں گے وہ حق کو نابود کرنے کی کوشش کریں گے مٹانے کی کوشش کریں گے اور یہ کشاکش اور کشمکش ہو کے رہے گی اس کے بغیر تمہیں خلاصی نہیں ہے اس کے بغیر تمہاری بچت نہیں ہے تو پہلی بات جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا تھا یہ کشمکش حق و باطل ہے یہ کشاکش حق و باطل ہے یہ مارکہ خیر و شر ہے یا جسے اقبال نے کہا یہ مارکہ روح و بدن ہے دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش تیزیب نے پھر اپنے درندوں کو عبارا اللہ کو پامر دیئے مومن پہ بروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا تو یہ جو مقابلہ ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے جو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ مقابلہ چلا پھر پھر جو اقبال کر رہے ہیں اس کو سمجھے یعنی یہ ایک پروسس ہے جو جاری ہے اب دوسری بات اس میں یہ سمجھ لیجئے کہ بظاہر یہ کبھی حق غالب آ جاتا ہے اور کبھی باطل اس پر غالب آ جاتا ہے یہی چل رہا ہے جیسے دن اور رات کا اُلٹ پھیر ہے ایسے ہی یہ حق و باطل کی عدل بدل ہے قرآن مجید نے اس کو بھی کہا اصل تو بادشاہی کا مالک اللہ ہے وہ جس کو چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے وہ جسے چاہے بادشاہی دے دے جس سے چاہے بادشاہی چھین لے تو چھین لیتا ہے جس سے چاہتا ہے بادشاہی اس کا مطلب کیا ہوا کبھی حق غالب آ جاتے ہیں کبھی باطل پر اس غالب آ جاتے ہیں لیکن اللہ کے اِذن کے بغیر نہیں ہوتا مرضی ہونا اور بات ہے خوش ہونا اللہ کا اور بات ہے لیکن اللہ کے اِذن کے بغیر نہیں ہوتا اچھا یہ جو اُلٹ پُلٹ ہوتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے اس کا ایک پہلو منفی ہے ایک پہلو مصبت ہے منفی پہلو یہ ہے کہ آزمائش کے لیے ہوتا ہے اسی سے تو آپ کی آزمائش تِلْكَلْ اَيَّامُ نُدَاوِلُحَا بَيْنَ النَّاس یہ دن ہیں جنہیں لوگوں کے درمیان ہم اُلٹتے پُلٹتے رہتے ہیں تبدیل کرتے رہتے ہیں آج تیری کل میری وَلَيْيَبْلِيَا كُمْتَا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جانچے تمہارا امتیان ہو کہ اچھے دنوں کے تو یار تھے اچھے دنوں میں ہم دو سنا کیا کرتے تھے اچھے دنوں میں تم ہمیں پکارتے تھے مرد مجاہد بن کے آکے پیج پہ بیٹھتے تھے یہ جو برے دن آگئے ہیں تکلیف کے دن آگئے ہیں پریشانی کے دن آگئے ہیں مار پڑھنے کے دن آگئے ہیں تکہ بوٹی ہونے کے دن آگئے ہیں ان دنوں میں بھی ہمیں یاد رکھتے ہو کہ نہیں راد رکھتے ہیں تو سچے دوست کی دوستی کن دنوں میں نکھرتی ہے سوال تو یہ ہے سچے دنوں کا دوست وہ ہوتا ہے جو برے دنوں کا بھی دوست ہو تو یہ یاد رکھئے کہ جب الٹے دن آتے ہیں جب اندیرے کے دن آتے ہیں جب پریشانی کے دن آتے ہیں تو اہل ایمان کا ایمان نکھرتا ہے اس میں بڑوتری پیدا ہوتی ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے وہ جب ایسی کیفیت دیکھتے ہیں سورہ اخزاب میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں یہ ذکر آیا ہے کہ جب اس کیفیت کو انہوں نے دیکھتے ہیں جب گویا جان پہ بن گئی فَضَادَتْ هُمْ اِمَانَا اس کیفیت نے ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا تو ایک پہلو اس کا یہ ہے آزمائش کے لیے اسے میں نے ایک خاص وجہ سے منفی کہا ہے اگرچہ کہ یہ بھی مصبت ہے لیکن یہ کہ اللہ آزمائ رہا ہے تو اس صورت میں آزمائ رہا ہے لیکن جس معنی میں میں مصبت کہہ رہا ہوں اسے سمجھئے جسے آپ ترقی کہتے ہیں جسے آپ پیش قدمی کہتے ہیں جسے آپ آگے بڑھنا کہتے ہیں جسے آپ کہتے ہیں تمدن کا ارتکا یہ نہیں ہوتا جب تک کہ یہ تھیسز انٹی تھیسز کا آپ اس میں ٹکرا ہونا ہو حق ایک لیول پہ آیا باطل نے آگے بڑھ کے حق کو دبوچا اب حق اس سے اوپر اٹھ کے باطل کو دبوچے گا تو یہ یوں آپ تھیسز انٹی تھیسز میں آگے بڑھتے 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 اوپر اٹھ رہے ہوتے ہیں کبھی یہ حق و باطل کا مقابلہ قابل اور قابل کے درمیان تھا آج یہ حق و باطل کا مقابلہ دو تہذیبوں کی سطح پر آکے آمنے سامنے ہو گیا ہے بڑا ہے یا گھٹا ہے اس کا بیس وسیع ہوا ہے یا سکڑا ہے تو یہ بڑھتا اسی طرح سے ہے کبھی حق غالب کبھی باطل غالب تو یہ بھی اللہ کے بڑے منصوبے کا حصہ ہوتا ہے تاکہ انسان سیکھتا چلا جائے اس لئے کہ باطل کے بھی تو کئی پرت ہیں اس کی بھی کئی شیڈوز ہیں کئی تے ہیں جب تک وہ ساری آشکارہ نہیں ہوں گی آپ کے حق کا کل غلبہ جو ہے اس وقت تنگم کی نہیں ہے تو ایک بار سے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی حکمت کا نتیجہ ہوتا ہے کہ کبھی حق غالب اور کبھی باطل غالب حاصل کے آئے اس ساری بات کا کہ ہو سکتا ہے کہ کسی انسان کی پوری زندگی اس دور میں گزر جائے جب باطل غالب ہے اور ہو سکتا ہے کسی انسان کی پوری زندگی اس دور میں گزر جائے جب حق غالب ہیں ہم جب ایک ہی اینک لگا گئے دونوں ادوار کی شخصیات کا تعین کرنے یا فیصلہ کرنے بیٹھتے ہیں تو ہم بہت ٹھوکر کھا جاتے ہیں یہ زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے ایک آدمی رات اندھیرے میں عمل کر رہا ہے دوسرا دن کی روشنی میں عمل کر رہا ہے تو دونوں کے لیے میار مختلف ہونا چاہیے ایک باطل کی غلبے کے دور میں اور حق کی مغلوبیت کے دور میں عمل کر رہا ہے اور دوسرا حق کے غلبے کے دور میں اور باطل کی مغلوبیت کے دور میں عمل کر رہا ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بیان کیا لیکن ہمارا ذہن ادھر نہیں جاتا اس کو بھی سمجھ لیں اور وہ بات حضور نے فرمائی یہ دور جو میرا دور ہے اچھا دور ہے اس میں اگر تم دین پر عمل کرنے میں دس فیصد بھی کمی کرو گے تو پکڑے جاؤ گے اور میرے بعد ایک دور آئے گا جس میں دین پر عمل کرنا بہت مشکل ہوگا اگر آپ دس فیصد بھی عمل کر لوگے تو کامیاب ہو جاؤ گے بخاری شریف کی حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے میار بدل گیا یا نہیں بدل گیا گویا حضور نے اشارہ کر دیا کہ آگے آنے والا دور مشکل ہے باطل کے غلبے کا دور ہوگا دین پر عمل کرو گا مشکل ہو جائے گا اچھا اس میں کوئی بندہ اس غلط فہمی میں نہ پڑ جائے اندیشہ ہے کہ کوئی یہ معنی لے لے کہ دس فیصد کا مطلب یہ ہے کہ دو دنوں میں ایک نماز پڑھ لے تو کامیاب ہو جائے گا یا یہ کہلے کہ پورے سال میں تین تیس روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے تین روزے رکھ لے تو کامیاب یہ مطلب گننے والی چیزیں پوری کرنی پڑیں گی یہاں مطلب ہے کومنٹمنٹ کا اللہ سے تعلق کا وفاداری کا دین کے لیے وقت نکالنے کا اللہ سے محبت کا آزمائشوں کا یہ اس اعتبار سے بات ہو رہی ہے خیر اب چلیے یہ دو جو بات ہمارے سامنے آگئی کہ کبھی حق غالب ہوتا ہے کبھی باطل غالب ہوتا ہے اور یہ اللہ کی حکمت کے تحت ہوتا ہے دوسری بات یہ کہ حق و باطل کے غلبے کے دور میں ہماری پیمانیں مختلف ہونے چاہیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کس دور میں عمل ہو رہا ہے اسی میں تیسری بات جو سمجھنے کی ہے جب ہم تجزیہ کرنے بیٹھتے ہیں تو اگر کسی شخص کی زندگی میں سارا عرصہ باطل کے غلبے کا گزرا ہے تو اس کا ذین کا سانچائی وہی بن جاتا ہے جو باطل کے دور کے اصول ہیں اب رات کے اصول تو ہو رہے ہیں دن کے اصول ہو رہے ہیں رات کو آپ کو ٹارچ چاہیے دن کو تو ٹارچ نہیں چاہیے دیکھنے کے لیے تو اب دن کو اگر ٹارچ لے کے چلیں گے تو لوگ آپ کو بے وکوف کہیں گے یا نہیں کہیں گے سکھیایا ہوا مانیں گے یا نہیں خبتی مانیں گے یا نہیں مانیں گے بارش میں چھتری چاہیے بارش کے بغیر تو چھتری نہیں چاہیے اسی طرح سمجھ لیجئے کہ جب دل بدل رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنی اس لیمیٹیشن کی وجہ سے جو ہماری ہے عمر کی محدودیت اس کی وجہ سے ہم اچھے دنوں کو بھی ناپ رہے ہوتے ہیں ان دنوں کے لئے ہمارے برے گزرے ہوتے ہیں یہ بات میں اس لیے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں یہ بعد میں اس کو میں تھوڑا جوڑوں گا لیکن ابھی یہاں پہ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ جب ایک دور بدلتا ہے حق کا دور باطل کے دور سے بدلتا ہے باطل کا غلبہ ہوتا ہے تو بہت سے لوگ حق کے دور کے پیمانے لے کے تو فیصلے کر رہے ہوتے ہیں باطل کے دور کے اسی طرح جب دور بدلتا ہے باطل کا حق کے ساتھ تو اب بھی لوگ تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں اس دور کو سامنے رکھ کر جو گزرا ہوتے ہیں اب یہاں میں جو بات کہنا چاہتا ہوں اس کو سمجھ لیجئے کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دور بدل رہا ہے حق کا دور ختم ہو رہا ہے باطل کا ختم ہو رہا ہے اور حق کا غالب ہو رہا ہے تو ذرا آپ نے پیمانے تبدیل کیجئے اب ان پیمانوں کے ساتھ ناپ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ تھا کہ ابھی باطل ہی غالب رہے گا تو جب اللہ کا فیصلہ یہ ہے تو اٹھارہ سو ستاون کی تحریک بھی ناکام ہوگی جب اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ باطل ہی غالب رہے گا تو اٹھارہ سو اکتنیس کی تحریک شہیدین بھی ناکام ہوگی جب اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ ابھی باطل ہی غالب رہے گا آپ جو میند دوشش کریں گے کامیابی سے ہمکنات نہیں ہوگی آخرت میں آپ کامیاب ہو جائیں گے دنیا میں آپ کو کامیابی نہیں ملے گی اس کے برقس جب آپ کا دور وہ آ گیا ہے کہ جب اللہ نے دن بدلنے ہیں حق کو غالب کرنا ہے تو آپ کی تھوڑی سی کوشش جیسے ہم کہتے ہیں نا مٹی کو آتھ لگاؤ تو سونا بن جائے وہ آپ کو غلطہ میں اس میں آپ کو ایکسٹریم کی مثال دے دیتا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت جب ابھی دن وہ نہیں آئے تھے آپ طائف جاتے ہیں کیا ہوتا ہے جب دن بدل جاتے ہیں آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے مدینے والے چل کے آپ کے پاس آ جاتے ہیں میرا خیال ایک کامل مسائل ہے بات سمجھ میں آ جانی چاہیے اس کے لئے اور مزید مجھے کوئی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے ایک بہت بڑی بات آپ کے سامنے آ گئی ہے یہ دنوں کے بدلنے سے اتنا بڑا فرق پڑ جاتے ہیں وہ ہمارے ہاں معاورہ ہے کہ مٹی کو آتھ لگاؤں سونا ہو جائے یہ اچھے دنوں کی بات ہے جب بورے دن آتے ہیں سونے کو آتھ لگاؤں مٹی ہو جائے تو یہ تو فیصلہ اوپر سے ہوتا ہے تم واحدہ اور یہ نبی آئے جنہوں نے آ کے بات لوگوں تک پہنچائی ان نبیوں کے سلسلے کے آخری ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر آ کے وہ کسر نبوت مکمل ہو گیا وہ آخری اینٹ اس میں چن دی گئی اس کی خوبصورتی مکمل ہو گئی اس کے اور وہ ہدایت کامل ہو گئی جو اللہ تعالیٰ انسانوں کو دینی تھی انسان رفتہ رفتہ وہاں پہ پہنچ گئے اب اللہ نے الہدہ عطا کر دی اس سے پہلے تورات ہے تو فی ہودم ونور انجیل ہے تو فی ہودم ونور لیکن اب قرآن ہے تو یہ ہدا ہے وَبَيَّنَاتِ مِّنَ الْہُدَاِ وَالْفُرْقَانِ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کامل ہدایت محمد الرسول اللہ کو دے دی دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ حضور کی بیست یہ بہت اہم بات ہے اللہ تعالیٰ نبی بیجتے رہے ہیں تو ایک ایریا کے لیے بھیجتے رہے ہیں مثلا سوال لاکھ کے لگ بھگ ایک لاکھ چوبیس ہزار کے قریب اگر نبی آئے ہیں ان میں سے کوئی بھی سوائے محمد رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے بن کے نہیں آیا ہے ساری نو انسانی کے لیے نبی بن کے نہیں آیا ہے وہ اپنی اپنے خاندانوں کے لیے اپنی اپنی قوموں کے لیے بن کے آتے رہے ہیں ساری دنیا کے لیے نہیں یہاں تک کہ حضرت مسیح علیہ السلام جن کے ماننے والوں نے انہیں عالمی رسول بنا دیا ہے وہ پوری دنیا میں تبلیغ پھرتے ہیں مشنریز قرآن کہتا ہے رسولاً الہ بنی اسرائیل وہ رسول تھے بنی اسرائیل کی طرف پیغامبر تھے بنی اسرائیل کی طرف یہ ان کو خامخواہ انہوں نے ان کو وصول دی ہے یہ ان کی شان نہیں ہے ان کی شان صرف بنی اسرائیل کے لیے تھے اس چیز کو یوں سمجھ لیجئے یہ کتنی بڑی جسارت ہے کہ اگر آپ کوئی ڈی سی مقرر کرتے ہیں کسی زلے کا اور وہ دوسرے زلے میں جا کے تو کامل کر دے تو یہ تو یہ نبوت کی اپائنٹمنٹ معمور کون ہے اللہ معمور کرتے ہیں یہ اللہ کی سفارت ہے اللہ کی یہ سفارت اگر کسی ایک خاص علاقے کے لیے ہے تو وہ نبی وہ رسول اس علاقے کو اللہ کی مرضی کے بغیر چھوڑ بھی نہیں سکتا یونس علیہ السلام نے چھوڑا تھا نا مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے تو یہ بہت بڑی جسارت ہے جو عیسائیوں نے کیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا عالمی رسول بنا دیا عالمی رسولت رسالت کا تاج صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ رکھا گیا ہے اور کسی کو اللہ نے عالمی رسول نہیں بنایا پہلی بات تو یہ ہو گئی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِیرًا وَنَزِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَخْمَةً لِلْعَالَمِينَ اس کو ماننے کا ایک نتیجہ نکلنا چاہئے ایک معنی میں تو ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے نبی آل لیکن اس کا کوئی تقاضہ بھی ہے تقاضہ یہ ہے کہ یہ ساری انسانیت جو ہے نا جن سے ہماری دشمنی ہے جو ہمارے دشمن ہیں ہمارے رسول کی امت میں شامل ہیں یہ بھی ان تک ان کا پیغام پہنچانا ہماری ذمہ داری میں شامل ہے كُن تُم خیرَ امَّتِن اُخْرِجَتْ لِلْنَّاسِ تَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْحَوْنَا نِلْمُنْكَرْ وَتُوْمَنُونَ بِاللَّهِ تو ان کے ساتھ جیسے ایک دائی کیوئی ایک مدعو کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے جو ہمدردی ہونی چاہیے اسے اس کو ایمان کی طرف بولانے کا جو جذبہ ہونا چاہیے یہ مسلمانوں کا جذبہ ہونا چاہیے اس تعلق کو اگر سامنے رکھیں یا اس بات کو سامنے رکھیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشن ہمارے کاندو پہ آگیا ہے اور اس کو ان تک ان کی بات کو پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے تب تو ہمارا حضور سے تعلق بنے گا جب ہم ان کا پیغام ان لوگوں تک پہنچائیں گے تو بالکل ذہن ہی بدل جائے گا سوچ ہی بدل جائے گی اپروچ ہی بدل جائے گی بہت بڑا فرق ہے جو واقع ہو جائے گا بہرحال یہ ایک الہدہ موضوع ہے اس پر الہدہ سے گفتگو ہو سکتے ہیں میں صرف اس وقت اس کی طرف اشارہ کروں جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست نمبر ایک عالمی ہے نمبر دو تا صبح قیامت ہے اس کا مطلب کیا ہے یعنی حضور کا یہ مشن صبح قیامت تک جاری رہنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ ابھی عالمی ہوا نہیں ہے یہ صبح قیامت سے پہلے پہلے عالمی بنے گا اس کی خبریں ہیں جو حدیث میں دی گئی ہیں کہ دنیا پوری زمین پر اللہ کا دین غالب ہوگا اب وہ بھی ہمیں آرہا اچھا خاصا وقت لگ جائے گا میں اس سے بچنا چاہتا ہوں صرف ایک روایت آپ کو سنا دیتا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے ساری زمین لپیٹ کے دکھائی ان اللہ زوالی الارض فرآیت و مشارقہا و مغاربہا میں نے اس کے سارے مشرق دیکھے سارے مغرب دیکھے وَإِنَّ أُمَّتِ سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَلِي مِنْهَا اور بے شک میری امت کی حکومت تو سب پر قائم ہو کے رہے گی جو مجھے دکھایا گیا آج یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے آج سیٹلائٹ سے ہم مکچر لیتے ہیں نا زمین کی تو اللہ کے لئے کیسے کہ محمد الرسول اللہ کو پوری زمین دکھا دے آج ہم دیکھ سکتے ہیں اللہ کیوں نہیں دکھا سکتا محمد الرسول اللہ کو اور اس کا تعلق بھی ہے کہ جس ایریا کے لئے پوائنٹ کیے گئے اس کا نقشہ دکھائے یہ آپ کا جو ہے یہ پلیس آف ڈیوٹی یہ ہے تو دکھا دیا اللہ نے اور ساتھ بتا دیا کہ یہ صرف پہنچانے کی بات نہیں ہے صرف بتانے کی بات نہیں ہے آثورٹی بھی آسل ہوگی غلبہ بھی ہوگا حکومت بھی ملے گی بادشاہ ہی ملے گی اس کی یہی بات ہے جو قرآن مجید نے کہی ہے ولقد قتبنا فی الزبور سورہ انبیاء کے آخر میں ہم نے یہ بات زبور میں لکھ دی من بعد ذکر ایمی کی باتوں کے بعد ان الارض یرسحان عبادیت کہ پوری زمین کے وارث نیکو کار بندے بنیں گے اب آپ بتائیے آج دنیا میں نیکو کار بندوں کا غلب ہے دنیا پہلی دفعہ گلوبل ہوئی ہے یہ جو تاریخ کا سفر ہے اس سفر میں دنیا گلوبل ویلج اب جا کے بنیے اور اس کو گلوبل ویلج بنانے میں ہم مسلمانوں کا کوئی کنٹریبیشن نہیں ہے اس میں کنٹریبیشن کس کا ہے اس کیڑے کا ذوئیہ نہ لینا سے عبو شاوات والی کیڑے کا قبضہ کرنا ہے مادنیات حاصل کرنا ہے پٹرولک کرنا ہے ذرائع نکلو حمل ہوں گے تو ہوگا اس شوک میں بڑھتے 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 دنیا گلوبل ہو گئی گاؤں بن گئی ریچبل ہو گئی اکسس میں آگئی یہ سارا اس دنیا کے تحت اللہ نے کرایا جو کیڑا اندر رکھا تھا اب دنیا ون گورنمنٹ کی طرف سوچ رہی ہے ابھی بنی نہیں اگرچہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بن چکی ہے ہمارا ماننا یہ ہے کہ یہ دنیا میں جو ممالک تقسیم ہیں یہ نظر آتے ہیں تقسیم ان کے پیچھے جس کو آپ سٹیبلشمنٹ کہتے ہیں اب لوکل سٹیبلشمنٹ نام کی کوئش ہے نہیں ہے اب ایک نیٹ ورکنگ ہے میں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں صرف سمجھانے کے لئے کر رہا ہوں ایک نیٹ ورک جو عالمی ہے اور اس کے بندے ہر گورنمنٹ کے نرل سنٹر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو وہاں فیصلہ ہوگا وہی نافذ ہوگا ہمیں لگے گا کہ ہماری گورنمنٹ کر رہی ہے مثال ذرا تلخ ہے آپ کو بری نہ لگے تو آپ کے سامنے ارز کر دیتا ہوں اب جو یہاں اس خطے کا جو بھی منصوبہ بن رہا ہے ہمیں نہیں پتا کیا بن رہا ہے لیکن اس کی کوئی جلکی ہیں تو آپ کو دکھا دیتا ہوں وادی پنشیر فتح ہو گئی ہو گئی ایران نے انڈیا نے بیق وقت الزام لگایا پاکستان اس کی مدد اس میں شامل ہے ہمیں تردید کرنی چاہیے ہمیں بچنے کے لئے تردید کرنی چاہیے ہم ان سے زیادہ اچھل اچھل کے کہہ رہے ہیں کہ یس ہی آر اب یہ جو مرگی ہم نے پیدا کیا یہ جب انڈا دے گی تو یہ سب کیا تھا ابھی تو نہیں دیا نا اس نے انڈا انڈا نکلا نہیں ہے آ جائے گا انڈا چھ مہینے میں آٹھ مہینے میں نو مہینے میں اس کا انڈا برامد ہو جائے گا پھر پتہ چلے گا کہ اوہ ہماری گردن تو فنس گئی اور پھر وہ والا پرپیگنڈا ہوگا جو کبھی طالبان کے خلاف ہوگا اب یہ سوچئے کہ چلیں وہ تو دشمن ہیں یہ سارا پرپیگنڈا کر رہے ہیں بھئی ہماری مت کون سا گاس چرنے گئی ہوئی ہے کہ ہم بھی اسی پرپیگنڈے میں شامل ہوگئے ہیں نہیں وہ دوریاں ہلانے والے پیچھے ایک ہی ہیں وہ جو وحید سے آتی ہے وہ سب کے لیے ایک ہی ہے اور جب ہو رہا ہوتا ہے تو ہمارے بس میں نہیں ہوتا ہے اور کے بس میں ہوتا ہے یہ ہو رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی تو ہے نا جو پیچھے بیٹھا ڈوری ہلا رہا ہے اور جوڑا ہوا اسی مال کی محبت میں جنگ ہوگی ڈالر آئیں گے تخریب ہوگی لوگ مریں گے کوئی بات نہیں لوگ مریں گے نا ہمارا تو بینک بیلنس بڑھے گا آپ کوئی سوچئے یہ جو کتنے ٹریلین ڈالر کی بات ہو رہی ہے کہ افغانستان میں لگ گئے یہ سچ مچ لگ گئے ہیں افغانستان میں اوہ نا بابا یہ افغانستان میں آئے بھی نہیں ہیں یہ وہیں اس ایکاؤنٹ سے اس تقل ہو گئے ہیں کاغذوں میں افغانستان چلے گئے ہیں حقیقت میں اتھے دے اتھے ہی رہنے ہاں وہ جو پبلک ایکاؤنٹ جو جو بیت المال ہے یا جو جو آپ کا فرڈرل ایکاؤنٹ ہے اس سے نکل کر کسی پرسنیل کی پاکٹ میں چلے گئے ہیں اس کے اکاؤنٹ میں چلے گئے ہیں یہ ہوا ہے یا کسی نٹورک کی اکاؤنٹ میں یہ گیم ہے جو ہو رہی ہے سمجھانا میں یہ چاہ رہا تھا کہ دنیا گلوبل ہو گئی ہے ایک ورلڈ گورنمنٹ ہیڈن ورلڈ گورنمنٹ بھی وجود میں آ چکی ہے اگرچہ کہ اس وقت ظاہر میں بہت سی ممالک ہیں ان کی اقوام متحدہ بھی ہے تو اقبال نے شکوے میں یہ بات کہی ہے ہم رخصت ہوئے پورو نے سنبھالی دنیا پھر نہ کہنا پھر نہ کہنا کہ ہوئی توحید سے خالی دنیا تو آج کی دنیا نبوت کے رستے پر نہیں ہے توحید کے رستے پر نہیں ہے حق کے رستے پر نہیں ہے بلکہ باطل کے رستے پر ہے اور بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ شیطان کے ایجنٹوں کے ہاتھوں میں کھلونا بنی ہوئی ہے نو انسانی تڑپ رہی ہے سسک رہی ہے صرف آفیہ صدیقی کا مسئلہ نہیں ہے اور کسی نور مقدم کا مسئلہ نہیں ہے کسی زینب کا مسئلہ نہیں ہے پوری نو انسانی زینب ہے اور پوری نو انسانی نور مقدم ہے اس طرح مٹھی میں شیطان کے ایجنٹوں نے جھکڑی ہوئی ہے اور وہ کھیل کھیل اور ان کا کھیل کامیابی سے چلتا ہے اور یہ چار سو سال کا کھیل ہے اب ہمارے بڑوں کے ذین اس پر پک چکے ہیں کہ یہ کھیل جاری رہے گا مالکم من زوال تمہیں زوال نہیں آئے گا شیطان کا یہ رستہ چلتا رہے گا لیکن اب نظر یہ آ رہا ہے کہ اللہ کا کوئی اور گریٹر پلین شروع ہو چکا ہے اس کے لئے جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو غلبہ ہوا تھا اسلام کہیے ہم نے لیا ہے نا غلبہ ثانی تو غلبہ اول کب ہوا محمد رسول اللہ کے ہاتھ ہوا یہ غلبہ جزیرت العرب کی حد تک ہوا تھا حضور کہ اپنے دور میں جہال حق و زہاق الباطل پوری دنیا میں تو نہیں ہوا جزیرت العرب میں ہوا صحابہ نے اس کو غصت دی چلیں ایران تک ہو گیا مصر تک ہو گیا افریقہ تک چلا گیا اس سے آگے تو نہیں بڑی بات بلکہ ریورسل شروع ہو گیا مسلمان اگر آگے بڑھ اسلام جو ہے خود مسلمانوں کے ہاتھوں دبتا چلا گیا دبتا تک کہ ایک وقت آیا کہ مسلمان بھی مغلوب ہو گئے اسلام تو مسلمانوں نے خود ہی مغلوب کر دیا تھا یہ ایک علیہ دہ تاریخ ہے حضرت حسین رضی اللہ نے کیوں اٹھے تھے یہ ملوکیت کیوں آئی ملوکیت خود ایک امپریال تھا نیچے شریعت تھی ٹھیک ہے لیکن یہ کے اوپر ہائر لیول پہ ان کا اپنا ایک نظام تھا جس کا شریعت سے قرآن سے ہدایت سے کوئی تعلق نہیں اور اگر اس دور میں جنگیں بھی ہوئی ہیں تو جیسے امریکہ جنگیں کرتا مال و دولت کے لیے کرتا ہے حووص ملگ گری کے لیے کرتا ہے کشور کشور کشائی کے لیے کرتا ہے اسی جذبے کے تحت مسلمانوں نے بھی کی ان کا الزام بھی آتا ہے تو صحابہ اکرام کی جنگیں اور معافی چاہتا ہوں اور محمود غزنوی کی جنگوں میں زمین آسمان کا فرق ہے لیکن اس تلخ حقیقت کو سمجھ لیجئے اس کا امپیکٹ گیا ہے اس کا نتیجہ نکلا ہے اس کے نتیجے میں اسلام کے چہرے پر دبے پڑے ہیں اس کے نتیجے میں اسلام کا حسن گینائی ہے آج جہاں پر ہم کھڑے ہیں یہاں کھڑے ہو کے یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت عمر نے اگر ملک فتح کیے ہیں تو مقصد کوئی اور بادشاہوں کے دور میں ملک فتح ہو سکتا ہے کیفیت تو وہ یہ نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے اقتدار چھنا اور ان اقوام کے ہاتھوں میں چلا گیا جن کے پاس نبوت کا نور نہیں پہنچا تھا اور پھر انہوں نے اسی حب دنیا کے جذبے کے تحت اپنی دنیا بنائی ہے اور یہ دنیا ہے جس میں ہم جی رہے ہیں اس میں ہم مسلمانوں کے لئے کوئی جگہ نہیں تھی نماز روزے کی حد تک جگہ تھی لیکن یہ کہ دین کی حیثیت سے نہ اسلام کی جگہ تھی اب ہوا یہ ہے کہ جو واقعات کا سلسلہ ہے کہ بڑی طاقتوں کی آپس کی ٹکراؤ میں پراکسی کے طور پر مسلمانوں کو استعمال کیا گیا یہ کولڈ وار کا دور اور یہ گیم جب افغانستان پہنچی ہے تو مجاہدین کو روس کے مقابلے میں منظم کرنے والا امریکہ یہ بات ماننے میں کوئی دو آرہ نہیں پھر ایک وقت آیا مسلمانوں سے امریکہ کی کوئی مہمدردی نہیں تھی کوئی محبت نہیں تھی جب روس کو شکست ہو گئی تو وہ اپنا بوریا بسترہ اٹھا کے چلا گیا اور چونکہ اسے خطرہ تھا کہ یہ ایک طاقت بن گئی تو اس نے کوشش کی کہ یہ آپس میں لڑ کر ختم ہو جائیں اس شرق کے اندر سے اللہ نے خیر برامت کر دیا کہ وہ ایک طاقت اٹھ اٹھ ایک ایسی ہی حکومت سعودی عرب میں موجود تھی ویسی ہی حکومت یہ بھی کرتے رہتے امریکہ کی مانگتے رہتے تو بے شک شریعت نافذ رکھتے بے شک عورتوں کو باہر نہ نکلنے دیتے بے شک عورتوں کو تعلیم نہ دیتے امریکہ نے چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی تھی لیکن گئے امریکہ کے تو یہ اگر جنگ نہ ہوتی تو کیسے جاتے اور جن جن لوگوں کے پاس گئے اب جو لوگ کہتے کہ ہم اس کو کھینج کے یہاں پہ لائے تھے تو یس اس میں ان کے لوگ بھی ایجنٹ شامل تھے ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ بھی شامل تھے اور وائٹ ہاؤس سے وہ فیصلہ کروایا اور اگر کھینج کے لائے تھے تو پھر ماننا پڑے گا کہ نائن الیون بھی تو ایسے ہی زینوں کا اخترار تھی وہ کوئی مسلمانوں کی اخترار نہیں تھی وہ مال بنانے والی پارٹی کی اخترار تھی وہ ہو گیا جب وہ آگئی یہاں بیس سال اللہ نے مزید لیے اس کے لیے اب یہ فرق ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے یہ جو پہلا رییکشن تھا یہ ایک نیشنل رییکشن تھا یہ جو پہلا رییکشن تھا اس رییکشن اندر یعنی جو پہلی آمد تھی طالبان کی اس کے اندر ایک روایت پرستی تھی اور اس کے اندر بڑی شدت اور بڑی ریجیڈیٹی اور بڑی سختی تھی میں 1998 میں وہاں گیا ہوں اس وقت ان کا اندازی کوئی اور تھا وہاں پہ جلال آباد میں گورنر راؤس کی بات کر رہا ہوں کسی عام محلے کی بات نہیں کر رہا ہوں فجر کی نماز پڑھئیے اس فجر کی نماز میں کچھ لوگ شمال سے آئے ہوئے تھے انہوں نے رفای دین کیا لڑائی ہوتے ہوتے بچیے کہ آپ نے ہماری مسجد کے اندر یہ رفای دین کیوں کیا ہے اس سے آگے سنیئے یہ جو ایک صحابہ ان کے نام کے آخر میں انیف آتا ہے اس وقت وہ نائیو وزیر آپ یہ آپ کے ملک میں تشیو بھی رہتے ہیں ان کا بھی آخر کچھ اپنے نکاح طلاق کے اصول ہیں مختلف چیزیں ہوتی ہیں پرسنل لاز ہیں یہ افغانستان ہے یہاں ظاہر شاہ کے دور سے فقہ حنفی چلی آ رہی تھی سب کے لئے فقہ حنفی ہے کوئی جو بھی ہو ایک آفیشل سے پوچھا کہ حکمتیار کی بھی کچھ فالوئنگ ہے تو آپ انہیں حکومت میں شامل کر لیں تاکہ آپ کی طاقت بڑھ جائیں انہوں نے کہا کہ ہم حکمتیار بلکل آئیں آکے ملہ عمر صاحب کی بیعت کر لیں باقی گفتو شنید کوئی نہیں ہو سکتی تو اس کے اندر اسلام سے زیادہ اپنی پارٹی کے غلبے کی جلک آپ کو زیادہ نظر آئیں اب اگلے بیس سالوں میں کیا ہوا یہ جو امریکہ آیا ہے اس میں ایک خالص جماعت تیار ہوئی ہے جو صرف اسلام کے لئے کھڑی تھی اور اب جو وہ بات کرتے وہ بہت مختلف ہے اب ان کا جو کردار ہے وہ بھی بہت مختلف ہیں ہمارے بہت سے لوگوں کو ابھی سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ ہوا کیا ہے وہ سمجھتے ہیں اسلامی حکومت جبکہ انہوں نے خود اعلان کیا عبوری حکومت اور یہ سمجھ لیجئے کہ عبوری حکومت ضروری ہوتی ہے یہ ضرورت ہوتی ہے اس کے بغیر ایک نظام سے دوسرے نظام میں جب آپ نے شفٹ کرنا ہے تو بیچ میں ایک برزخی پیریڈ ہوتا ہے وہ نہیں ہو سکتا اس کے بغیر روس میں جب آپ نے بادشاہی ختم کر کے جمہوریت لائی ہے تو سب سے پہلے ایک ریولوشنری کونسل آئی میں کہ یہ سیاستدان سارے کرپٹ ہو گئے ہیں ملک کو کرپشن سے نکالنے کے لئے کچھ ایک نیا نظام لے کے آنا پڑے گا وہ نیا نظام لانے کے لئے تین سال کے لئے قومی حکومت بنانی پڑے گی تو گویا وہ جو پہلے چل رہا ہے جو کرپٹ ہے آپ ایک نیا نظام لے کے آنا چاہتے جو اچھا ہے تو درمیان میں آپ کو ایک تین سال کی گورنمنٹ چاہیے یہ اوبوری دور ہے جو اس نظام سے شفٹ کر کے اس نظام میں آئے گی پھر اسی طرح چلے گا آگے تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو افغانستان اس وقت کہاں کھڑائے 1947 میں جہاں ہم کھڑے تھے آزادی حاصل ہو گئی انگریز سے اس کے بعد ہمارے پاس ایک اسمبلی ہے جس نے آئین بنانا ہے قائد اعظم نے یہی بات کہی تھی کہ تمہارے سر پہ بہت بڑا کام آ پڑا ہے اب تم ہم نے اس مملکت کو چلانے کے لئے آئین بنانا ہے تو پتہ ہمیں آئین بنانے میں کتنے سال لگے نو سال لگے انیس سو چھپن میں جا کے ہم نے آئین بنائے اس آئین کے تحت الیکشن ہونے تھے ایوب خان صاحب نے مارشلہ لگا کہ آئین کو ختم کر دیا اللہ اللہ خیر صلی اللہ ہم پٹری سے اتر گئے یہ میں نے واقعہ یہ بات کیوں سنائی ابھی یہ سمجھنا کے کامیابی مل گئی ہے یہ بہت جلدی فیصلہ کرنے والی بات ہے ابھی بہت مشکل مرالہ ہے جس سے انہیں گزر نا البتہ ایک فرق ہے فرق ذہن میں رکھ ہمیں اللہ نے پاکستان تشتری میں رکھ کے پیش کر دیا تھا ٹھیک ہے ہجرت کے موقع پہ بہت سی قربانیاں دینی پڑی وہ اصل میں تو فسادات تھے وگرنا پاکستان بننے کا فیصلہ اللہ نے تو کروا دیا یوں سمجھے بلکل مفت میں اللہ نے پلیٹ میں رکھ پیش کر میں جو ریاکشن تھا اس کا خمیازہ ہمیں بگتنا پڑا جو سکھوں میں تھا جو ہندو میں تھا انہوں نے اپنی جو بھی افسوس نکالا اور جو لاکھوں مسلمان تیغ کیے یہ پاکستان بننے کے لیے نہیں تھا بلکہ پاکستان بننے کے رد عمل میں تھا بن تو اللہ نے ویسے بنا دیا تھا جبکہ وہاں افخانستان کی آزادی میں بیس سال لوگوں نے قربانیاں دیئے اور ایک بات کو سوچئے دنیا میں ہر شخص نے یہ سمجھا کہ یہ کوشش کبھی کامیاب نہیں ہوگی اور آپ سوچیں وہ بھی نہیں سکتی تھی ایک طرف سپر پاور آن ارت دوسری طرف چھالیس ممالک اس کے حمایتی تیسری طرف کوئی ان کا ساتھ دینے کیلئے تیار نہیں آج جو کہتے نا ہم آپ کے ساتھ تھے اور ہم نے ہی سب کچھ کیا ہے تب جو تھا آپ سب کو پتہ ہیں اتنا تو سب کو یاد ہوگا نا تب کیا تھا یہ سفیر کو الفاظ کہے گئے جا کے اور پکڑ کے امریکہ کے حوالے کر دیا کہ ہم مجبور لوگ ہیں ان حالات میں جنہوں نے اللہ کے بروسے پر جو کھڑے ہوئے ہیں تو مجھے بتائیں اس آزمائش میں پورے اترے یا نہیں اترے وہ جو ابھی میں نے آپ کو آیت سنائی تھی یہ ہوا ان کے ساتھ ہوا یا نہیں ہوا اور ایک سال چھ مہینے تین مہینے نہیں بیس سال تو اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سے اچھے اچھے لوگ ان سے زیادہ جذبے والے لوگ محنت بھی کی قربانیاں بھی دیں نتیجہ نہیں نکلا ہمارے برعظیم پاک و ہن میں تحریک شہیدین سے زیادہ مخلص خالص لوگ اللہ والے لوگ ربانیین وہ نہیں پیدا ہوں گے ان کی مثال تو صحابہ سے ملتی جلتی تھی لیکن یہ کہ سکھوں کے مقابلے میں ناکام ہو گئے ان کو اللہ نے کامیابی دی تو میں اسے علامت کے طور پر لے رہا ہوں کہ یہ اللہ دن تبدیل کر رہا ہے تاریخ موڑ مڑ رہی ہے ایک نئے دور کی شروعات ہو رہی ہے اور یہ امید اس وجہ سے کہ محمد رسول اللہ کی بیست عالمی ہیں کل روح ارضی پر اللہ کا دین غالب ہونا ہے اور کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں سے اس کا آغاز ہوگا پھر پھلے گا یہ آسمان سے تو نہیں ساری دنیا پر غالب ہو جائے گا کہیں سے شروع ہوگا پھر پوری دنیا پر پھلے گا اس سے ایک طرف یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرف سے اس کام کا آغاز فرما دیا ہے جب یہ امید ہوتی ہے تو ابھی میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں کہ امکانات منفی یا یوں سمجھے جو دوسروں نے سوچے لیکن یہ بات رکھنے سے پہلے مجھے پھر ایک بات آپ کو سمجھانی پڑے گی یہ دلچسپ بات ہے جب بھی تجزیہ کرنے بیٹھیں گے جب اللہ کوئی فیصلہ کر لیتا ہے اب اس نے اس فیصلے کو مکمل کروانا ہے تو اللہ کے اس فیصلے کو پورا کرنے والا شخص ضروری نہیں کہ اس کی نیت بھی یہ ہو کہ میں اللہ کے فیصلے کو پورا کروں پھر بھی وہ اللہ کا فیصلہ پورا کرے گا اگرچہ کہ اس کی اپنی کوئی ضرورت ہوگی وہ کام پورا کرنے کے لیے مثال اللہ کا فیصلہ اگر کوئے میں نہ پھینکتے تو یوسف مصر نہیں جا سکتے تھے کوئے میں پھینکا تو بھئیوں نے اللہ کا فیصلہ سمجھ کے پھینکا یا اپنے کسی جذبے کے تحت پھینکا ایک اپنا جذبہ تھا زد تھی یوسف سے بیزاری تھی جا کے پھینک آئے ادھر اللہ کے منصوبے میں یہی بات فٹ ہوتی تھی ایک کافلہ آیا انہوں نے یوسف کو نکالا مصر پہنچا دیا وہ اتنے اللہ والے تھے کہ انہیں خواب میں نظر آیا تھا کہ اللہ نے ایک فیصلہ یہ کیا ہو ہے تو تم نے اس پر عمل کرنا ہے نہیں انہیں اپنا نفع نظر آیا کہ دام کھرے کریں انہوں نے اپنے پیٹ کے لئے اور اپنے مطلب کے لئے وہ کام کیا لیکن بڑے منصوبے پر دیکھیں تو وہ کس کا منصوبہ پورا کر رہے تھے اللہ کا اچھا یہ تعویل العدیث مصر کے بازار میں تو نہیں سیکھی جا سکتی تھی یہ تو کسی آلہ خاندان میں جا کے سیکھی جا سکتی تھی عزیز مصر نے خریدا اس نے کیوں خریدا اللہ کا حکم نہیں اس نے اس لئے خریدا کہ نفع دے گا مہنگا بیچ دوں گا اور ہو سکتا ہے کہ بیٹا ہی بنالوں اگر لائک نکل آیا تو جہاں اللہ نے یوسف علیہ السلام کو پہنچانا تھا وہاں پہنچا اب میں کیا کہنا چاہتا ہوں آج کوئی کسی کا ایجنٹ ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آج کسی کا کریکٹر کیا ہے اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا اس گریٹر پروگرام میں دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ روح کیا ہے کدھر جانا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہاں پرورش پائی تھی فیرون کے گھر پرورش پائی تھی اور اسی کی لنکا ڈھائی اب اس تناظر میں پاکستان کو بھی دیکھئے اور افغانستان کو بھی دیکھئے میں پہلے پاکستان کی بات کرنا چاہتا ہوں ایک اللہ کا منصوبہ ہے ایک لوگوں کا منصوبہ ہے فرض کریں اللہ کا منصوبہ یہ ہے کہ ایک ملک بنے اسلام کے نام پر بنے اور اس کے ذریعے سے دنیا تک اسلام پہنچے اس زمین کے اوپر اللہ کا منصوبہ کیسے پورا ہوا ہم کہتے ہیں انگریز کی ضرورت تھی کہ پاکستان بنے وہ انڈیا کو منقسم رکھنا چاہتا تھا یہی کانگریز کا بیانیہ ہے نا یہی بیانیہ ہیں ولی خان پارٹی کا یہی ہمارے لبرل بھی سمجھاتے ہیں کہ انگریز کی ضرورت تھی ہم مان لیتے ہیں انگریز کی ضرورت تھی اس نے بنانا فسیلیٹیٹ کی ہم مان لیتے ہیں اس ماننے میں ہمیں کوئی ارج نہیں ہے ہندوستان میں اعلان ہو گیا تھا کانگریز نے اعلان کر دیا تھا کہ ہم جاگرداری نظام ختم کر دیں گے جو مسلمان جاگردار تھے ان کی ضرورت تھی کہ پاکستان بنائیں تاکہ ان کی جاگریں محفوظ رہیں اور وہ رہیں ہم یہ بھی مان لیتے ہیں کہ جاگرداروں نے بھی محنت کی پاکستان بنانے کے لیے اور اس لیے کی کہ ان کی زمینیں باقی بچی رہیں انگریزوں نے بنانے میں مدد کی اس لیے کی کہ یہ اندوستان کو پاکستان کاکتا رہے اور ہمارا اسلاح بکتا رہے مانتے ہیں اسی طرح ہم یہ بھی مان لیتے ہیں کہ کسی کو لیڈری کا شوق تھا کسی کو کارخانے لگانے کا شوق تھا معیشت کا جذبہ تھا مان لیا سب مان لیا بس ماننا بیچ میں اتنا ہے کہ ایک منصوب اللہ کا بھی وہ اگر کسی پہ ظاہر نہیں ہے تو نہ ہو اس سے کیا فرق پڑے گا جب اللہ اسے ظاہر کرے گا تو یہ تو جسے کہتے ہیں فائنل پنچ اس سے پتا چلے گا موسیٰ پروان چڑھ رہا جہاں چڑھ رہا ہے جب موسیٰ جوان ہوگا تو پتا چلے گا اب آگے چلیے سورہ کانف میں ایک واقعہ آتا ہے ایک دیوار ہوتی ہے جو گرا چاہتی ہے اور کوئی خضر ہوتا ہے جو اسے سیدھا کر دیتے موسیٰ کہتے ہیں کن اللہ کے پٹھوں کی دیوار تو نے سیدھی کر دی میں جا کے جب بات کھلی وہ جس نے سیدھی کی تھی اس نے جب اس کی ریزن بتائی وہ جو دیوار تھی وہ دو یتیم لڑکوں کی تھی وہ تمہیں نہیں پتا اس دیوار کے نیچے دو یتیم بچوں کا خزانت دبا ہوا ہے اور ان کا جو باپ تھا جو مر چکا ہے وہ نیک آدمی تھا اور قوم تم نے دیکھ لی بہت ناہنجار قوم ہیں اس قوم کے ہاتھ وہ خزانہ آگیا بچوں کو نہیں ملے گا ان یتیم بچوں کے خزانے کی حفاظت کی خاطر اللہ نے یہ دیوار مجھ سے سیدھی کروائی ہے تاکہ وہ اپنی جوانی کو پہنچیں اور اپنا خزانہ حاصل کریں میری ایک بات پر غور فرمائیے گا ہمیں ستتر سالوں میں جو لیڈر ملے چورتر سالوں میں ان میں سے کتنے اس قوم کے بیخوا تھے باپ تھے ہمیں تو سارے پھپا کٹن ہی ملے ہم درد بن کے آتے لوٹ کے چلے جاتے یہی پھپا کٹن کا کام ہوتا ہے یہ لیڈر ملے ہمیں تو قوم یتیم ہے یا نہیں اس کا خزانہ کیا ہے چار سو سال کا ایک فکری خزانہ ہے مجدد الف ثانی سے لے کر شاہ ولی اللہ علمہ اقبال اور یہاں پہ کاوشیں ہوں گی ہیں تحریکیں چلی ہیں ان سب کے مجموعے کا نام پاکستان کی فکر ہے پاکستان کا نظریہ ہے پاکستان کی سوچ ہے نظریہ پاکستان ہے دو قومی نظریہ میں نے ایک بات شروع کی تھی کہ دو چیزیں چل رہی ہیں اور اسی سے بنیادی اختلاف پیدا ہوتا عبو شعبات والی تعلق کی بنیاد ہے میری اور تیری نسل ایک ہمیں ایک قوم بنیاد کون سی ہے وہی محبت ہیں میرے اور تیرا علاقہ ایک وہی مادی بنیاد یہاں پہ پہلی دفعہ یہ ساری چیزیں ختم کر کے میرا تیرا کلمہ ایک یہ کون سی بنیاد ہے یہ نبیوں والی بنیاد ہے نبیوں کے ساتھ لوگ کلمے کی بنیاد پر جڑے ہیں رنگ کی بنیاد پر نسل کی بنیاد پر زبان کی بنیاد پر نہیں جڑے کلمے کی بنیاد پر جڑے ہیں یہ ملک اس کلمے کی بنیاد پر بنا اچھا بہت سے لوگوں نے ہجرتیں کی آپ ذرا سوچ یہ انہوں نے جاگرداروں کی جاگروں کے لیے ہجرتیں کی تھی کہ وہ محفوظ ہو جائیں انہوں نے کارخانے داروں کی کارخانے لگانے کے لیے انہوں نے انگریز کی سکیم کے مطابق ہجرتیں کی تھی انہوں نے تو ہجرتیں کی تھی کہ اللہ کا دین غالب ہو انہوں نے قربانیاں دی تھی اس لیے کہ یہ جو خلافت ختم ہو گئی ہے وہ یہاں سے اس کا دوبارہ آغاز ہو تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار لا کہیں سے ڈونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر وہ یتیم رہے یہاں انہیں یہاں کچھ نہیں ملا انہیں ڈنڈے ملے انہیں گمشدگیاں ملیں وہ میسنگ پرسن بنے انہیں دبایا گیا ان کی آواز کو دبایا گیا اور انہیں محدود کرنے کی کوششیں ہوئیں کہ ان کی آواز کئی لوگوں تک پہنچ نہ جائے منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے ان کے ساتھ تو معاملہ یہ کیا گیا اور عیاشیہ انہوں نے کی ان چھوڑتر سالوں میں جن کا یہ مشن نہیں تھا لیکن آپ ایک بات اور سوچئے اب اللہ کی حکمت کے اعتبار سے اللہ کی حکمت میں نہیں تھا کہ اس وقت یہ کام ہو وہ تو اللہ کے منصوبے میں اسی سال بعد سو سال بعد چھتر سال بعد انہ تھا اس کا وہ جو آپ کہہ لیجئے چلیں جنین کی صورت میں نطفے کی صورت میں اللہ نے پہلے رکھ دیا قیدہ پہلے کر دیا ابھی جوانی تک وہ نہیں پہنچا نا لہٰذا اگر کبھی انڈیا کی طرف سے خطرہ ہوا تو اللہ نے کسی نہ کسی ذریعے سے حفاظت فرما دی اب اگر کہیں کسی اور اپنی نالائکی سے ملک ٹوٹنے کے قریب آ گیا تو اللہ نے دنیا کے حالات ایسے بدل دیے کہ پھر کہیں سے گنجائش نکل آئی اگر امریکہ بہدر کے سارے ہماری زندگی قائم رہی تو کبھی امریکہ نے مو پھیرا بھی تو امریکہ کی پھر سے ضرورت بنا دیا یہ تو بالکل ایسی بات ہے نا وہ جیسے فیرون کا فیصلہ تھا کہ میں قتل کروں گا بچے کو وَالْقَئِتُوْ عَلَيْكَ مُحَبَّتَ مِّنِّنِّيَا موسیٰم میں نے تیرے اوپر اپنی وہ محبت ڈال دی کہ موسیٰ وہ فیرون بھی نچھاور ہو گیا تو یہ امریکہ ہمارے اوپر نچھاور ہوتا رہا تو کسی کے ازن سے ہوتا رہا نا وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں ساری انسانیت کے دل ہیں دو انگلیوں کے درمیانے جدھر چائے پھیر دے آج تک اگر ہم امریکہ کو سرو کرتے رہیں تو کوئی ضروری ہے کل بھی کریں جب وہ اللہ کا دن بدلے گا جو اللہ ہم سے ملسوب جو چلے لینا چاہتے ہیں وہ لینا چاہے گا یا یوں سمجھ لیجئے کہ جب وہ یتیم جوان ہو جائیں گے تو دیوار گرے گی دیوار گرے گی تو خزانہ نکلے گا وہ خزانہ میں بتا چکا فکری خزانہ ہے علمی خزانہ ہے نظریاتی خزانہ ہے ادھر جو افغانستان میں ہوا چالیس سال 1979 سے لے کے 2021 تک 42 سال یہ قوم مسلسل حالت جنگ میں رہی ہے اور یہ جنگ ہوتی ہے اصل میں چھانٹی کے لیے جنگ ہوتی ہے تندیے بادے مخالف سے نہ گھبرا ہے وہ کعب یہ تو چلتی ہے تجھے ہونچا اڑانے کے لیے اور اسی سے ولیبلی اللہم آفی صدورکم ولیمکخس فی قلوبکم اسی سے تو پتا چلتا ہے کون کیا ہے اب اللہ نے وہاں سے ایک جماعت تیار کر کے اوپر لے کے آئے ہیں ہمیں دوا کرنے ہیں ابھی بہت کچھ ہے ابھی بہت کچھ خطرات ہیں میں آپ کو بتاؤں یہ امریکہ بھی ہو سکتا ہے اس کے پیچھے ضروری نہیں کہ یہ اس کے ایجنٹ ہوں چالی ایسے شیطان شیرہی اس طرح کا لگاتا ہے کہ وہ کام خود بخود ہوتے ہیں اب اس کا میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھ دوں کچھ بھی نہ ہو وہاں پر وہ ایک اسلامی حکومت قائم کر لیں یہ پاکستان کے لیے پر اس کے اثرات لازمی پڑھیں گے لازمی پڑھیں گے لازمی پڑھیں گے آپ سوچیں یہاں بڑے بڑے جرائم ہو جاتے ہیں کسی کو سزائی نہیں ملتی کل آپ کے پاس اگر خبریں آتی ہیں ایک دن چوری ہوئی دوسرے دن آت گیا ایک دن کسی بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی اگلے دن بندہ لٹک گیا اثر آئے گا آپ پر یا نہیں آئے گا پڑھوز میں ہو رہا ہے ابھی ایک فیصلہ انہوں نے کیا ہے آڈر آئے ہیں کہ تمام حضراء مشہیر حضرات حکومتی عددار افواج کے ذمہ دار کسی کی تنخواہ افغانستان کے عام مزدور سے زیادہ نہیں ہوگی ہاں جی اس کا کوئی اثر نہیں آئے گا آپ کی طرف تو یہ بھول جائیں کہ وہاں کے اثرات یہاں نہیں آئیں گے بھول جائیں اور خطرناک اثرات کب ہوں گے کہ جب یہاں کے نالائک اٹھ کے وہ دوسرے خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑ دے نہ جب یہاں کا کوئی نالائک خربوزہ رنگ پکڑے گا اور بندوق اٹھا لے گا وقت نہیں ہے نہیں تو میں آپ کو اپنے گاؤں کا ایک واقعہ سناتا مختصرا یہ بتا دوں کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو ڈنڈے سے مارا اور اپنا حق لے لیا ایک اور مظلوم تھا وہ اس کے پاس چلا گیا کہ وہ ڈنڈا مجھے دو اس نے کہا کیوں کہتا ہے میرا حق فلانے نے چھین لیا ہے میں نے بھی اس ڈنڈے سے اس کی ٹھکائی کرنی ہے لانا پڑتا ہے اس نے کہا نہیں نہیں یہ بابر کر ڈنڈا مجھے دو وہ ڈنڈا لے کے گیا اس نے وہی لے کے اس کو پیٹا تو افغانستان اور چیز ہے پاکستان اور چیز ہے انہوں نے بندوق اٹھا کے جو کر لیا تو آپ سے نہیں ہو سکتا بھائی لیکن اگر آپ کریں گے تو ملک میں بد امنی پیدا کریں گے اور جب یہاں یہ بد امنی شروع ہوگی تو اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں وہ ہم سے امریکہ چھیننا چاہے گا امریکہ کی گیم پلین یہ ہو سکتا ہے نا کہ یہاں پہ ان فائٹنگ شروع ہو یہاں پہ کیاس پیدا ہو یہاں پہ لڑائی جگڑے شروع ہوں ہم شور مچائیں کہ پاکستان کا ایٹم بم خطرے میں دہشت گردوں کے ہاتھ لگنے لگا ہے اور پھر یہ ایٹمی دانت ہم نکال لیں یہ ان کا منصوبہ ہو سکتا ہے چائنہ مدد کر رہا ہے اس کے اپنی ضرورتیں ہیں اس کے لیے کر رہا ہے روس مدد کر رہا ہے ان میں سے کوئی اسلام کے لیے تو نہیں کرے کوئی سوچ سکتا ہے اسلام کے لیے کرے گا ہم امید کیا لگا رکھے لگائے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے بیالیس سال میدان جنگ میں گزارے ہیں ان کو اللہ نے وہ نور بصیرت اطاع کر دیا ہو کہ وہ اپنے ان دشمنوں کی ان چالوں کو سمجھیں اور ان کی چالوں میں نہ آئیں یہ دوا کرنے کی بات ہے صبح و شام دوا کرنے کی بات ہے نہیں تو یہ فائدہ کوئی نہیں ہے دونوں خطوں میں تباہی پھر جائے گی کیا پاکستان کیا افغانستان اس وقت اس پورے خطے کی تقدیر گویا ان کے ہاتھ میں آگئی ہے ان کا یہ غلط فیصلہ پورے خطے کو آگ و خون میں نہ لاسکتا ہے اور امید ہے اقبال نے ایک بات کہی ہے کارے جہاں بانی سے ہے دشوار تر کارے جہاں بینی جگر خون ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا وہ آکسفورڈ کے پڑے ہوئے نہ ہوں اور وہ امریکی یونیورسٹیوں سے فارغ نہ ہوں لیکن انہوں نے چالیس سال جگر خون کیا ہے اس سے امید ہے کہ شاید وہ نظر پیدا ہو گئی ہو وہ بصیرت حاصل ہو گئی ہو کہ جس سے انسان بہت بڑے مومن کی بصیرت سے ڈڑو وہ اللہ کی روشنی سے دیکھتا ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ بصیرت اتا فرمائے لیکن جو بات میں ارز کر رہا تھا وہ یہ کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے شامل حال ہو جائے اور وہ صحیح رخ فیصلے کرنے لگیں اور اللہ کرے کہ وہ کوئی ایرانیان مارڈل کی طرف نہ جائیں کسی اور مارڈل کی طرف نہ جائیں بلکہ ایک ایسی چیز وہاں پہ لے کے آئے اس عبوری دور کے بعد کہ جو دنیا کے لیے بھی جس کی پیروی کرنا جس کو بطور مارڈل اڈاپٹ کرنا ممکن ہو تو یہ تو وہ خود ہی کفائت کر جائیں گے اسلام کی شہادت دینے میں اور گوائی دینے میں اور جسے ہم کہتے ہیں کہ حجت قائم کرنے میں لیکن یہ کہ ایک دوسری بات ذہن میں رکھیں ادھر اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اٹھایا اس کی مدد کی اور ہمیں کیا کچھ دیا ہم وہ لوگ ہیں جو صرف اپنی سوچتے ہیں قومی ہمارے بڑے بھی یہی کرتے ہیں وہ اپنے پلاتوں کا سوچتے رہتے ہیں اس سٹریٹیجی ہیں ان سے سٹریٹیجی یہ بناتے ہیں کہ اس پلات پر کب زیادہ کرنا ہے پھر بھی ملک نے ایٹم مم بنا لیا میزائل ٹکنولوجی حاصل ہوگی یہ آسائے موسیٰ اور ید بیضہ ہے یہ خالص اللہ کی عطا ہے ہم نے تو سائیکل بھی نہیں بنائی وہ دیکھ رہا تھا ہمارے گھر میں جو بچے سکیل لے کے آئے نا لکیرے مارنے والا ہے ناپنے والا وہ بھی میڈ ان چائنا ہے ہیئر پین بھی جو ہے وہ بھی میڈ ان چائنا اس گتے کے پیچھے بھی میڈ ان چائنا لکھا ہے بھی ٹکنولوجی اور کہتے ہیں دنیا کی تین بہترین جو ہے اس میں سے ایک اور میزائل ٹکنولوجی تو کہتے ہیں اس سے بھی ایڈوانس ہے ابھی انڈیا کورولا پڑا ہوا ہے جس طرح ہم نے اٹھائیس فروری کو ان کا جہاز جس طرح مار گرایا ہے یہ بھی کسی جو ہے وہ موجزے سے کم بات نہیں ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک طرف وہ علمی طور پر بھی ایک خودکفل کیا ہے یہاں اقبال کا کام موجود ہے ظاہر ہے اقبال نے جو تصور دیا اسلام کا یا جو بھی آج کے دور میں اسلام جو غالب ہو سکتا ہے وہ ایک بلکل ایک مارڈن تصور ہے اسلام کا وہ ایک بلکل علیہ چیز ہے وہ امریکہ کے لیے بھی قابل عمل ہو سکتا ہے وہ مارڈن ورلڈ کے لیے ایک مارڈل ہے جو پوری دنیا میں نافذ ہو سکتا ہے وہ چیز ہمارے پاس ایٹمی ٹکنالوجی ہمارے پاس میزائل ٹکنالوجی ہمارے پاس اور جذبہ بھی ہمارے پاس کوئی کم نہیں ہے مرنے کا شہادت دینے کا اللہ کی خاطر لڑنے کا جذبہ بھی ہے نیچے ہے اوپر ویسے بھی جب بندہ جاتے ہیں اوپر ہوئی چکا ہوتے ہیں اور یہ لڑنے مرنے کی باتیں قومی یوتھ کی باتیں ہوتی ہیں چالیس سال کے بعد تو جینے کی باتیں ہوتی ہیں مرنے کی باتیں نہیں ہوتی ہمارے پرانے جرنیل ہوتے تھے کوئی سترہ سال کا کوئی اکیس سال کا کوئی تیئیس سال کا اب وہ انہوں نے بڑی سمجھداری سے کام کیا کہ جرنیل بڑا ہونا چاہیے اور اگر صحت اچھی ہو تو اس کو اور بھی آگے توسی بھی ملنی چاہیے تو بڑا بندہ تو پھر ادھر ادھر ہی دیکھتے ہیں وہ تو ایک طرف ہمارے پاس یہ سب کچھ نیچے وہ جذبہ بھی سٹینڈنگ آرمی بھی اور دوسری طرف افغان اور ان کا جذبہ ثابت شدہ ان کا جذبہ ہر ملاوٹ سے پاک ان کو تو اللہ نے نکھا رہا ہے اب آپ سوچئے کسی موقع پہ یہ دونوں جا کے ایک ہو جائیں تو پھر دنیا میں ایک واقعی اسلام کی ہوا چلے گی وہ جسے ویسے ہوں گے بھی تقدیر ہے یہ آم ملیں گے سینہ چاک آنے چمن سے سینہ چاک اور دنیا کی آخری درجہ کی کوشش یہ ہوگی کہ یہ ایک نہ ہو جائیں البتہ یہ ہو کہ جیسے کبھی اقبال نے کہی تھی نہ یہ بات کہ یہ ڈسٹینی ہیں کہ اندوستان کے شمال مغرب میں مسلمانوں کی ایک آزاد ریاست وجود میں آگی اسی طرح سمجھ لیجئے کہ افغانستان وہ لینڈ لاغ ایڈیا ہے اس کے لئے ممکن وہ ایک نہ ایک دن اور وہ اسلام کی طرف پیش قدمی کرے گا تو لازمان اور یہ پاکستان کی بھی ضرورت ہے یہ ایک نہ ایک دن کنفیڈریشن تو کم از کم بند کے رہے گی تو اقبال نے اسلام کے غلبے کے لئے تین چیزوں کے جمع ہونے کا ذکر کیا ہے نتک ایرابی شکوئے ترکمانی اور ذینہ ہندی ذینہ ہندی وہ آکے جمع ہو گیا ہے پاکستان کی نظریہ اور فکر کی سورج شکوئے ترکمانی آپ نے افغانستان میں دیکھ لیا ہے اور اب ایک چیز جو رہ گئی ہے وہ نتک ایرابی ہیں کوئی ایسا فسی بلیغ مقرر کوئی جو ہے آلی شان خط تو وہ معاملہ حجاز کا ہے وہ ادھر ہوگا اور وہاں پہ بھی کام بہت جلدی شروع ہونے والا ہے اور یہ دو جگہیں بلہ تشکیل پائے گی کہ جس نے پھر پوری دنیا پہ جس کے ذریعے سے اسلام نے غالب ہونا ہے جو بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا یہ تو آپ کے سامنے رکھا ہے کہ پاکستان کا قیام بھی بہت حد تک ایک موجزہ معلوم ہوتا ہے اور آج تک اس کا برقرار رہنا اور چلتے رہنا باوجود اس کے کہ اس کو کوئی ہمدرد حکمران نہیں ملے یہ گویا خود ایک نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی کاموں کی کہ جو منصوبہ اللہ تعالیٰ بناتا ہے اسے پورا کر کے چھوڑتا ہے یہ دیوار جب بھی ٹیڑی ہونے لگتی اللہ تعالیٰ اسے سیدھا کرتا رہا ہے اب میں چاہتا ہوں کہ خاص طور پر ابھی جو جس طرح کا معاملات بدلے ہیں افغانستان کے وہ بھی جو اس میں بھی جو موجزاتی چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں دیکھئے جو اس وقت تبدیلی اقتدار ہوا ہے اس کے یہ امریکی گیم پلین کے مطابق نہیں ہوا ہے ان کی سوچ کے مطابق یہ تھا کہ وہ یہاں پہ فساد کریئٹ کر کے جائیں گے ایک طرف انہوں نے تین لاکھ کی آرمی کھڑی کر دی تھی ان کو اسلحہ دے دیا تھا اور دوسری طرف وہ ایک سلسلہ جاری رکھتے ہیں انڈیا کے ذریعے سے وہ ان کو اسلحہ پہنچاتے رہتے ہیں ٹیکنیکل ایڈ بھی دیتے سٹرٹیجیکل ایڈ بھی دیتے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اور طالبان کچھ شہروں پہ قبضہ کرتے کچھ کبھی چھینتے کبھی نہ دیا جاتا ہے اس کے لئے وہ ائر سٹرائکس بھی کرتے ڈرون بھی استعمال کرتے ان کے اپنے اندازے کے مطابق طالبان کو یہ کام کرنے میں یعنی کچھ علاقے قبضہ کرنے کم از کم تین مہینے چاہیے تھے اب جو ہوا ہے سر یہ تو ہفتے میں ہو گیا اس کے لئے کوئی تیاری نہیں تھی یہ اچانک ہوا ہے خود طالبان کی تیاری تھی یا نہیں تھی ہمیں نہیں پتا لیکن جس طرح یہ ہوا ہے آپ سوچئے جدر وہ گئے ہیں فوج نے اتھیار ڈالے وہ جو افغان فوج تھی وہ اتھیار ڈالتی چلی گئی عالمی اسباب میں اس کا جو سبب نظر آتا ہے وہ یہ ہے اور یہ بہت اہم ہے اسے سمجھئے کہ جتنا بھی عام فوجی ہوتا ہے وہ اپنی قوم سے محبت ہوتی ہے اسے جب قوم کے ساتھ جنگ اسے درپیش ہوتی ہے اور اتنا عرصہ گزر گیا ہو تو اپنے قوم کے خون بینے کو پسند نہیں کر رہا ہوتا دل سے نہیں پسند کر رہا ہوتا لیکن جو لگیوریس لائف بسر کر رہے ہوتے ہیں جن کو قوم ہی کا خون کرنے کے عوض ان کے بچے باہر جا کے پڑھتے ہیں انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کون جیتا ہے کون مرتا ہے وہ تو کہتے ہیں مرو مت چھوڑو ان کو یہ فسادی ہیں ان کو ختم کرو ان سے خطرہ ہے خطرہ ان کو ہوتا ہے ان کے مفادات کو ہوتا ہے کہتے ہیں ملک کو خطرہ ہے لڑائی جاری رہتی ہیں لیکن جب جو جو درمیان میں ہوتا ہے جس نے لڑانا ہوتا ہے جب اسے خطرہ معلوم ہوتا ہے چیزیں بیلنس ہوتی ہیں تیری باری یا میری باری وہ میدان چھوڑتا ہے جو ہوں ہی اسے خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ نیچے بدلی پھیر رہی ہے اسے اپنی جان خطرے میں محسوس ہوتی ہے وہ میدان چھوڑتا ہے وہ اپنی قوم کو مارنا نہیں چاہتا وہ تو اس کے آرڈر کی وجہ سے مار رہا ہوتا ہے تو ان کا سرنڈر کرنا عالم اصباب میں اس کا سبب یہ بنتا ہے کہ دوستم صاحب کو خطرہ پیدا ہوا کہ میں گیا تو انہوں نے کہا کہ میں تو چلوں نہ وہاں جہاں میرے پیسے رکھے ہوئے ہیں یہ سب باہر پیسے اسی لئے رکھتے ہیں کہ ایک دن جانا پڑے گا تو چلے جائیں گے اپنے پیسوں کے پاس یہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا تمہارا دل وہاں ہوگا جہاں تمہارا مال ہوگا تو جن کا مال سویڈزر لینڈ میں ہم کیسے مان لیں کہ ان کا دل یہاں ہوگا ان کا دل بھی وہی ہوگا اور جو ہی انہیں خطرہ پیدا ہوگا تو اپنے پیسوں کے پاس اڑ کے چلے جائیں گے جب وہ اڑ جاتے ہیں تو پیچھے تو جذبہ ہوتا ہی نہیں لڑنے کا انہوں نے تو اتھیار ڈالنے یہ چیز امریکہ نے کلکولیٹ نہیں کی تھی اسی وجہ سے یہ معمولی بات نہیں ہے امریکی صدر کہہ رہا ہے جو بائیڈن کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جو قوم خود نہیں لڑنا چاہتی اس کے لیے ہم تو نہیں لڑ سکتے اور اہم مکانہ بیان دے رہا ہے جو بیس سال تم سے لڑتے رہے وہ قوم لڑنا نہیں چاہتی تم کہو جو ٹٹو ہمارے لیے نہیں لڑ سکتے ان کے لیے جا کے تو ہم نہیں لڑ سکتے یہ کہنا چاہیے اسے یہ غلط ہے کہ وہ قوم نہیں لڑ جو قوم تھی وہ لڑتی رہی تم سے وہ آج بھی لڑ رہی ہے جو تم نے ٹٹو پالے تھے وہ نہیں لڑنا چاہتی کرائے کے ٹٹو تھے وہ نہیں لڑنا چاہتے تو کیا پیسے دے کے تو کسی کو لڑایا نہیں جا سکتا اصل بات یہ ہے پیسے دے کے کسی کو لڑایا نہیں جا سکتا پیسے دے کے بندے مروائے جا سکتے ہیں لیکن جہاں چیزیں برابر ہوں گی تو وہاں پہ لڑائی نہیں ہو سکتی تو عالمِ اسباب میں تو بات یہ بنی ہے لیکن پھر وہی بات دل پھیرتا کون ہے یہ خوف کون پیدا کرتا ہے قرآنِ مجید کہتا ہے سَنُّلْقِ فِي قُلُوبِ اللَّذِينَ قَفَرُ الرَّوْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْتَانَ یہ مال کی محبت والے لوگ یہ دولت کی محبت والے لوگ یہ زینا للناس حب الشاوات والے لوگ ان کے دل مضبوط نہیں ہوتے جو ہی ان کو جان کا خطرہ محسوس ہوتا ہے یہ اسی وقت یا تو مذاکرات کی میز پہ آئیں گے یا دوڑ جائیں گے تو یہ اللہ کی مدد کا ایک یوں سمجھ لیجئے کہ نشانی ہے جس سے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ دن پھر رہے ہیں جس سے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ وہ جو غربت کی رات تھی وہ اب امارت کی صبحوں میں بدل رہی ہے بتا رہی ہے ظلمت شب کے صبح و نزدیک آ رہی ہیں یہ ایک نشانی ہے جو آپ کے سامنے آئی ہے اور پھر اس کے بعد جس بصیرت کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے یعنی ایک بات کہی جاتی ہے کہ جب اللہ نراز ہوتا ہے تو سب سے پہلے آدمی کی عقل چھینتا ہے وہ اہمکانہ فیصلے کرنے شروع کر دیتا ہے تو جب انسان بہتر فیصلے کرنے لگے بصیرت والے فیصلے کرنے لگے اس کا مطلب ہے اللہ راضی ہو گیا ہے تو جیسے اقتدار میں آنے کے بعد یہ معمولی بات نہیں ہوتی کسی نے آپ کو تھپڑ مارا ہو اور اس کے بعد آپ کے پاس گن نہ جائے اور آپ کو کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہو اور آپ انتقام نہ لیں بڑا جگرہ چاہیے تھپڑ برداشت کرنا جتنا مشکل نہیں ہے جتنا تھپڑ کا بدلہ لینا مشکل ہے اور میں اور آپ ہمیں ہزار سے ضرب دیجئے تو پتھان بنتا ہے اور وہ معاف کر دے یہ تو سورج مغرب سے نکل آئے ہیں یا تو آپ کو ملے گا حضرت یوسف علیہ السلام نے معاف کیا بھئیوں کو یا محمد الرسول اللہ نے اور وہاں بھی جوش میں صاحب نے کہہ تو دیا تھا آج کیمہ کرنے کا دین ہے حضور نے علم لے لیا ان سے آج رحم کرنے کا دین ہے یا پھر آپ نے یہاں دیکھا سب کے لئے معافی یہ تو بصیرت کی انتہا ہے پھر جس طرح انہوں نے اپنی خارجہ پولیسی کے ابھی تک جس طرح کی بیانات دیئیں ایک انداز تو وہ ہوتا تھا کہ پاکستان میں دماغہ ہو کرے انڈیا اور کوئی کمانڈر صاحب کہتے تھے جی ہم نے کیا ہے یعنی آ بیل مجھے مار اڑتا تیر پکڑنا اور آج وہ بالکل ایک مختلف چیز آپ کو نظر آتی ہے کہ وہ ہر اعتبار سے اپنے آپ کو پور امن بنا کر اور ہمدرد بنا کر اور اقتدار کا اہل بنا کر پیش کر رہے ہیں یہ بالکل ایک مختلف چیز ہے یہ علامت ہے لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا اور یہ ہمدردی جب تک نہ پیدا ہو جائے اللہ تعالیٰ امامت دیتا بھی نہیں ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے یہ بات کہیے حَلَسَئِتُ مِنْ تَوَلَّئِتُ مَنْ تُفْسِدُ فِي الْأَرْدِ وَتُقَتْتِئُ عَرْخَامَكُمْ اس بات کا اندیشہ نہیں آزمائش کے بغیر ضروری تربیت کے بغیر تمہیں اقتدار مل جائے تو تم بھی زمین میں فساد مچاؤ اور رحمی رشتے قطع کرو پہلے مل گیا تھا تو انہوں نے یہ سب کیا اب بیس سال کی آزمائش کے بعد ملا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں ان کے اندر رحم آ گیا ہے اب وہ جو جسے کہتے نا کہ محبت فاتح عالم اب وہ آپ کو جھلک اس میں نظر آئے گی تو یہ نہیں ہوتا دل یہ نہیں بدلتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصر شاملوں ہو اور سب سے بڑھ کر بات آخر ایکار آخر ایکار یہ باطل نے دبنا ہے ختم ہونا ہے اور حق کا بول بالا ہونا ہے اللہ فرماتے ہیں بَلَّقْزَفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ ہم حق کی ضرب لگاتے ہیں باطل کے اوپر فَيَدْمَغُوْهُ وہ اس کا بھیجہ نکال دیتا ہے دماغ نکال دیتا ہے ختم کر دیتا ہے باطل ختم ہو جاتا ہے حق آ جاتا ہے یہ دن عدلتے بدلتے رہتے ہیں چار سو سال اگر باطل غالب رہا تو ہمیشہ نہیں غالب رہے گا اس کے بعد اللہ تعالی حق کو بھی غالب کریں گے اور یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے ہیں اس کا تقاضہ ہے کہ وہ پوری دنیا میں غالب ہو میں نے حدیثیں آپ کو سنا دیں اقبال نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ آسمہ ہوگا سہر کے نور سے آئی نہ پوش اور ظلمت رات کی سیمہ پا ہو جائے گی پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود پھر جب ہی خاکِ حرم سے آشنا ہو جائے گی آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی شب گریزہ ہوگی آخر جلوائے خرشید سے یہ چمن معمور ہوگا نغمہِ توحید سے تو اب انسانوں کے آتھویں ہوگا میرے اور آپ جیسے انسان ہوں گے انہی کی دل کی دنیا اللہ تبدیل کریں گے انہی کے کردار اللہ بنائیں گے پرانے لوگ تو واپس نہیں آئیں گے یہی لوگ ہوں گے کہ جن کے ہاتھوں ہوگا اور اس میں اللہ تعالی کی مدد جب شامل ہوگی تو لازمی ہوگا اب توقع پیدا ہو گئی ہے کہ شاید اللہ کی مدد وہ والی مدد جس کے نتیجے میں دین غالب ہوتا ہے وہ اب قریب آ چکی ہے اگرچہ کہ لوگ بہت خوش ہیں میں ابھی یہی بتانا چاہ رہا تھا ابھی وہ خوشی کا موقع نہیں آیا ابھی ایک طرح دعاوں کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالی ان کو کامیابی کے ساتھ ویسی حکومت قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے ابھی وہ بوری حکومت بنی ہے اور بہت خطرات ہیں افغانستان میں بھی خطرات ہیں ہمارے ملک کے لیے بھی خطرات ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے اور جو ہو رہا ہے اور جس کی میں نے نشاندہ ہی کی ہے کہ انڈیا پورا زور لگا رہا ہے کہ دنیا کو یہ بتائے کہ طالبان کے پیچھے پاکستان ہے یہ ایک منصوبے کے تحت ہے اور اس منصوبے کا مطلب کیا ہے کہ کل دنیا کو خوفزدہ کرو کہ ایٹ بھی پاکستان اگر ان بنیاد پرستوں کے ساتھ جڑ گیا تو پوری دنیا کامن خطرے میں آ جائے گا یہ آپ دیکھیں گے چھ مہینے کے بعد امریکہ یہ سٹانس لے دے گا اس سے پہلے انڈیا کو پرابیگنڈے پہ لگایا ہوئا ہے جو ہی لوگوں کے کان پک گئے یا یوں سمجھئے کہ یہ بات لوگ اپنے کانوں سے دماغ میں بٹھا لی تو اگلا قدم امریکہ اٹھائے گا اور پھر ایک بڑا گیراؤ جس میں پاکستان سمیت شامل ہو جائے گا اس منظر کو دیکھ کر جب ہمارے لوگ بھی اچھل کود شروع کر دیتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے خطرے کی گھنٹیاں بجنی لگتی ہیں کہ کل یہ سارا مقدمہ بنے گا ہمارے اوپر تو ہوش ان کو بھی لینا چاہیے انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم تو اپنا گردن خود پھنسانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں تو اگر وہ حکمت سے کام لے رہے ہیں تو آپ بھی فاصلہ رکھئے وہ جو داغ آپ کے اوپر ہیں وہ شور مچانے سے نہیں دلیں گے وہ کام کرنے سے دلیں گے اب اس گلٹی کانشیسنس کی وجہ سے مزید اپنے آپ کو نہ فسائیں ہاں اس سے نکلنے کا رستہ ہے جو مدد ہو سکتی ہے مدد کریں شور نہ مچائیں جو مدد ہو سکتی ہے کریں اس کے نتیجے میں تمغہ نہیں لگے گا اللہ کے ہاں بہت بڑا تمغہ ملے گا تو اب کوئی کام تو خدا واسطے بھی کر لیں اللہ کے لیے بھی کر لیں فی سبیل اللہ بھی کر لیں قبر کے لیے کر لیں قیامت کے لیے کر لیں وہ محمد الرسول اللہ کو اللہ کو دکھانے کے لیے بھی کر لیں کہ سب کے ہی تمغے لینے ہیں تو ذرا تھوڑا سا پرپیگنڈک پر ہاتھ ہلکا رکھیں اور جو کام کیا جا سکتا ہے وہ کیا جائے اور اس اعتبار سے اگر فاصلہ بھی رکھا جائے ظاہرن تو یہ ڈپلومیسی کا تقاضہ ہے اور اپنی جو بھی طاقت ہے اسے بڑھایا جائے اور سب سے بڑی بات جو امارے لیے خطرے کی بات ہے اگر ہم اب بھی بطور ملک اسلام کی طرف پیش قدمی نہیں کرتے تو پھر شدید خطرہ ہے کہ ان کی تو اللہ مدد فرمائے ہماری چھانٹی کی خاطر درگت بنائے تاکہ ہمارا گند صاف ہو اور پھر آلٹیمیٹلی ہمیں اور انہیں جوڑ دے یہ تکلیف دے یہ اللہ کی پھر سرجیکل سٹرائک ہوگی انڈیا تو نہیں کر سکتا سرجیکل سٹرائک لیکن یہ کہ اللہ تو کر سکتا ہے وہ تو اللہ کل شہین قدیر ہیں اور وہ جب کرنے پہ آئے تو پھر کسی کے آتھو بھی کروا سکتا ہے اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے اور یہ سمجھ لیں کم از کم ہم جانتے ہیں ایک دن میں اسلام نہیں آسکتا نہ افغانستان میں نہ پاکستان میں جو یہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں آسکتا ہے وہ احمق ہے آئے گا گریجولی آئے گا لیکن نیت تو نظر آئے کوئی پہلا قدم تو اٹھائے وہ تو نظر آ جائے گا نا صحیح رخ پر پہلا قدم بھی نظر آ جائے گا آپ اسی پارلیمنٹ کو بٹھائیں ہم مولویو کی بات نہ سنیں اپنی اسلامی نظریاتی کونسل نے جو پچاس سالوں میں سفارشات دی ہیں انیس سو تریتر سے لے کر آج تک ان میں سے ایک ایک کو لے کے ڈسکیشن کر کے اس پر عمل در عمل شروع کر دیں اسلامی نظریاتی کونسل آئینی ادارہ ہے نا آئین پاکستان کے تعد بنا ہوا ادارہ ہے آج تک اس نے جتنی سفارشات مرتب کر کے قومی اسمبلی کو قانون سازی کے لیے بھیجی ہیں کسی ایک پر بھی کبھی ڈسکیشن ہی نہیں ہوئی یار شروع کر دو پہلے دن سے جو اس نے وہیں سے شروع کر دو آج والی کو چھوڑو سیونٹیز والی سے شروع ہو جاؤ ہمیں لگ جائے گا یار صحیح رخ پہ چل پڑے اللہ تعالیٰ کے بھی وعدہ ہیں کہ ایک بندہ اپنے گھر سے نکل پڑے ہجرت کے لیے رستے میں اسے موت آجائے وہ اللہ کی راہ میں موت سمجھی جائے گی ایک بندہ جس نے توبہ کا ارادہ کر لیا اور توبہ کے لیے دوسری منزل پہ جانا ضروری تھا گھر سے نکل پڑا منزل سے ابھی دور گھر سے نزدیک رستے میں موت آگئی یہ سمجھانے کے لیے کہ اس کی موت کتنی عظیم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ فاصلہ ناپو گھر والا فاصلہ نزدیک ہے تو دوزخ میں ڈالو اور بستی والا فاصلہ نزدیک ہے تو جنت میں لے جاؤ یہی گھر والا فاصلہ نزدیک تھا لیکن سمجھایا یہ کہ ایسے بندے کی اللہ کتنی مدد کرتا ہے اور خلافے معمول جا کے مدد کرتا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ جو دور والا رستہ ہے اسے سکیڑ دو اور یہ جو قریب والا ہیں اسے لمبا کر دو اور وہ جو حساب والے فرشتے تھے تاکہ جب وہ اپنا آڈٹ کریں تو اس میں یہ پاس ہو جائے اس حد تک جا کر اللہ نے اس بندے کی مدد کی جو ابھی منزل پہ نہیں پہنچا صرف ارادے سے نکلا آپ بھی ارادہ کر لیں اس ملک میں یہ کام ہو نظر آ جائے گا اور آخری گزارش دینی جماعتوں سے کہ یار یہ وہی تمگے لینے والی بات کو کریڈٹ لینے والی بات کو وہ ہراول دستہ بننا یہ لوگوں کو سنانا اور نمبر بنانا اب ہمیں اس سے باہر آ جانا چاہیے اب ہمیں وہ کام کرنے چاہیے کہ جو در حقیقت اس ملک کے لیے اس دین کے غلبے کے لیے ضروری ہیں اس میں سب سے اہم بات ہے عوام کو ایڈوکیٹ کرنا ان کے سامنے اصل دین کو لے کے آنا جو ہم نہیں لے کے آتے ان کی طرف ہم پیش قدمی نہیں کرتے ان کو ہم سمجھاتے ہی نہیں حکمرانوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ دین غالب کر دو یہ جتنی بھی تحریکیں میرے علم میں ہیں جو دین کے مطالبے کی بات کرتی ہیں اس میں جماعت اسلامی ہے مولانا مہدودی رحمت اللہ علیہ نے قائم کی ڈاکٹر صاحب نے تنظیم بنائی تحریک شہیدین کے حوالے سے جو ان کا میں نے تجزیہ پڑھا ہے کہ تحریک شہیدین کو حکومت ملی وہ ناکام ہو گئی اس کا سبب کیا ہے پہلی بات جو لکھی گئی ہے وہ یہ لکھی گئی ہے کہ جو تبدیلی وہ لے کے آئے تھے اس کے لیے عوام تیار نہیں تھی مولانا مہدودی صاحب نے بھی یہی بات لکھی ڈاکٹ صاحب نے بھی یہی بات کی بھئی جب ہم پرویز مشرف سے یا صدر زرداری سے یا اب کون ہے وہ عمران خان سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اسلام غالب کر دو کیا ہماری قوم اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے ایک واقعہ ذہن میں رکھئے زیاو لکھ صاحب آئے تھے انہوں نے بھی کچھ جو ہے نا وہ دکھاوے کے لیے اسلام غالب کیا تھا اس میں سے ایک حکم تھا آپ کو یاد ہوگا جو بزرگ ہیں قساس و دیت آرڈیننس قساس و دیت آرڈیننس قساس بدلہ لینا کسی نے کسی کو قتل کر دیا بدلے میں اسے قتل کیا دیت اس کا خون بہا دینا اب اس دیت کے اندر ایک مسئلہ ہے کہ قتل خطا میں قساس نہیں ہوتا دیت ہوتی اب ایک ایکسیڈنٹ میں بندہ مارا گیا وہ قتل خطا ہے گاڑی کے آگئے آیا مر گیا ایکسیڈنٹ ہے قتل خطا ہے اس کا قساس نہیں ہوگا دیت ہوگی اب اس آرڈیننس میں جس کے آتھوں وہ مرے گا اس نے دیت دینی ہے اب بالفرض انیس سو اسی میں یا بیاسی چوراسی میں دیت ڈیڑھ لاکھ یا تین لاکھ رپے تھی وہ تو بہت بڑی بلا ہے اب وہ دے گا کون اس کے آتھوں مرا درائیور کے آتھوں تو ایک تو چلیں پرائیویٹ گاڑیاں ہیں ان کے درائیور دے سکتے ہیں لیکن یہ جو گاڑیاں ہوتی ہیں پبلک سروس یہ جو لوڈنگ گاڑیاں ہوتی ہیں اس پہ تو ڈرائیور مزدور ہوتا ہے دھیاڑی دار اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے کہ وہ دے گا انہوں نے کہا یا رہا اچھا اسلام ہے یہ تو ہم غریب مرے گئے تمام لوڈر والوں نے تمام ٹریلے والوں نے تمام پبلک سروس والوں نے ہرطال کر دی کہ یہ ہمیں آرڈیننس منظور نہیں ہے مارشل لا مین وہ آرڈیننس واپس ہو گیا میں کیا کہنا چاہتا ہوں پبلک نہ تیار ہو ذہنن آپ کیسے اوپر سے اسلام نافذ کر دیں گے ڈنڈے کے زور پہ تو نہیں ہو سکتا جب تک کہ لو قرآن مجید آپ پڑھ کے دیکھئے جب اللہ نے کوئی حکم دیا یہ کرو یہ نہ کرو یعنی کوئی قانون دیا کوئی شریعت کا حکم دیا ساتھ تقویے کا ذکر آئے تقویہ نہیں ہوگا تو بندہ ہر قانون کو بڑے آرام سے آئینے پاکستان بنا دیتے ہیں مچھلی پکڑنے کا رستہ نکال دیتے ہیں ہفتے کے دن مچھلی پکڑنی ہے رستہ کوئی نہیں یہ انسان نہ نکال سکے تو پھر کام فائدہ انسان کا نکال کے دکھا دے گا مچھلی یوں پکڑی جائے گی اب کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ بینکنگ کرنی ہے تو چلیں کوئی اسلامی بینکنگ کی مچھلی پکڑ لے گا ہر چیز کا ہیلہ نکل آئے گا ہمارے ہاں تو بڑی بڑی کتابیں ہیں کتاب الحیل یہ کیسے ہوگا کہ آپ اسلام کا حلیہ بگاڑ کے نہ چھوڑیں یہ کیسے ہوگا کہ اس کی شگل نہ بگڑ جائے لہٰذا قانون پر عمل درامت نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ کے اندر تقویٰ نہ ہو یہ تقویٰ پیدا گورنمنٹ کر سکتی ہے مجھے بتائیں آپ ہاں کر سکتی ہے جب اسلامی حکومت ہو اپنے ان ذرائع ابلاغ کو استعمال کر کے یہ سارے ادارے تقویٰ پیدا کرنے والے ادارے بن جائیں تو کر سکتی ہے بہت بڑے پیمانے پیجوکش لیکن اس کے لیے ایک وقت چاہیے اس طرح کے پروگرام پروڈیوس کرنے کے لیے وقت چاہیے اس طرح کے پروڈیوسر چاہیے ہیں اس طرح کے تخلیقار چاہیے ہیں پورا نظام تعلیم بنانا پڑے گا اس جو تقویٰ پر استوار ہو وہ ایک دن میں بن جائے گا وہ ٹائم لے گا لہٰذا ایک موطد بے تعداد عوام کی پہلے تیار کرنی ہوگی عام لوگوں کو محنت کر کے کہ جو اس نظام کو قبول کرنے والے ہوں پھر وہ نظام قائم کر کے تو اس کے بعد لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے گا اس سے پہلے حکمرانوں سے یہ مطالبہ کرنا ناانصافی کی بات ہے یہ ہو نہیں سکتا ایک کام آپ اس کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ کرو ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کو اس کی طرف قدم اٹھاؤ آپ اس کی طرف بڑھنا شروع کرو آپ اس کے لئے ضروری اقتباد کرنا شروع کرو اس کا اعلان کرو کہ اب ہمارا روح اس طرف ہوگا یہ بات اپنی جگہ پہ جائز ہے لیکن ہم سمجھیں کہ بس ایک صبح کو اٹھیں اور اسلام غالب ہو یہ ناسمجی کی بات ہے یہ کل اگر انقلاب بھی آ جائے تو یہ ممکن نہیں ہوگا اس کے لئے کوئی عبوری دور لازمن ہوگا یہ بات جب ہم کہتے تھے تو ہوائی بات لگتی تھی اب طالبان آگئے تو انہوں نے عبوری حکومت ہی بنائیے نہیں یہ عملی بات ہے یہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا کہ عبوری حکومت پہلے قائم ہوگی پھر حقیقی حکومت قائم ہوگی قرآن میں نہیں حدیث میں نہیں یہ عملی ضرورت ہے اس کے بغیر ہو نہیں سکتا تو اس چیز کو سمجھ لیجئے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے ان کو سمجھانے کے لیے بھی وقت نکالنے کی توفیقت ہوا یہ اب ہمارے معاشرے میں جانی چاہیے لوگوں کو پتا چلنا چاہیے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے ملک میں اس کے لیے ہم عصار کر سکیں ان لوگوں کا ساتھ دیں کہ جو یہ رائے امہ بنا رہے ہیں جو اس کے لیے محنت کر رہے ہیں جو اس کے لیے زمین ہموار کر رہے ہیں اور جو یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ کبھی توفیق عطا فرمائے تو ہم بھی اس ملک میں اسلام لانے کے لیے یہ جد و جود کریں اب آ جائیں آخری بات کی طرف آخری بات یہ کہ بلفرض 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 اللہ تعالی ہماری آزمائش کا فیصلہ کرتا ہے کہ ہم بھی وہی تو خاک میں ملو راگ میں جل جب خشت بنے تب کام چلے ان خام دلوں کے انصر پر بنیاد نہ رکھ تعمیر نہ کر کہ یہ لاتوں کے بوتیں باتوں سے نہیں مانتے وہ ہو سکتا ہے کہ کسی امریکہ کی کسی انڈیا کی یا دنیا کی طاقتوں کی ہمارے اوپر چڑھائی ہو جائے ہمیں بھی وہ دن دیکھنے پڑ جائیں کہ جو افغانیوں نے دیکھیں تو اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے بھاگ جانا ہے لیٹ جانا ہے یوٹر لے لینا ہے تو میری بات کا یہ حصہ یاد رکھئے ہمیں اللہ سے امید رکھنی ہے برے سے برے حالات میں بھی یہ امید رکھنی ہے کہ اس خطے سے اللہ کے دین کے غلبے کا آغاز ہونا ہے لہذا جب تک جان ہے جب تک یہ آس رہنی چاہیے اور اس کے لیے جدوجود ہوتی رہنی چاہیے حضرت بلال جب گسیٹے جا رہے تھے زمین کے اوپر سنگلاخ پتھریلی زمین پر اور ایسا تشدد تھا کہ ان کے مو سے جھاگ نکل رہی تھی لیکن زبان پہ الفاظ کیا تھے اخدن اخد اخدن اخد اخدن اخد تو برے سے برے حالات میں بھی اپنے نظریہ کو نہیں چھوڑنا ہے اپنی امید کو نہیں توڑنا ہے اس پہ قائم و دائم رہنا ہے اور یہ اگر ہونا ہے تو اب زیادہ دور نہیں ہے یہ ایک دو سال کا معاملہ ہے اور اس سے بھی پہلے ہو سکتا ہے کیونکہ آخری زمانے میں تجزیہ پیچھے رہ رہے ہیں اور رفتار وقت کی بھی تیز ہو گئی ہیں ہو سکتا ہے اس سے جلدی ہو جائیں اللہ سے ہماری دواء اچھے سے اچھے کی ہے برے سے برے کے لیے تیار رہیے اور اپنی محنت کے لیے جو ہے اللہ سے دواء مانگئے کہ ہم کر سکیں استقامت اللہ اطاف فرمائے ہم بھی یوٹرنیے نہ ہو جائیں اللہ اس کی ہمیں توفیق فرمائے میں اسی پہ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں اقول کو لہذا واستغفر اللہ لی ولکم ولی سائر المسلمین والمسلمان